اے ہمارے رب ہمیں تُو نے دیا رمضان ہے بخش بائنہ جو خود کو وہ بڑا نادان ہے الحمدللہ نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیان سننے کو فوکس کریں کیمرے کی طرف توجہ دیں گے نا تو بیان رہ جائے گے تو یہ بیان تو اپلوڈ ہو جائیں گے یہاں سے بھی مختلف چینلوں سے تو وہاں دیکھ لئے گا ابھی سننے پر توجہ دیں بار بار آج کل نصیحت کی بات سننے کو ملتی نہیں ہے دنیا سنانے والے بہت ہیں اللہ کی بات سنانے والے بھی مارکیٹ میں شاٹ اور سننے والے بھی مارکیٹ سے شاٹ دیکھو دیفنس والو آپ کو پہ کہاں جب میں بیان کرتا ہوں تو مجھے غربت کے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ٹاپک تو یہاں ختم کہ میں آپ کو سبر کی تلقین دوں کہ غربت میں سبر کرو بھائی اگر غریب ہو تو دیفنس میں رہ کیوں رہے ہو یہ والا ٹاپک تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے آج جو میں نے بیان کیا ہے انڈا موڑ پہ تو میں ساتھی سے کہہ رہا تھا وہ بیان مجھے یہاں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کرنا چاہیے تو دیکھیں اللہ کرے کے بات سمجھ میں آ جائے میں کوئی بیان کر نہیں آتا مجھے حقیقت یہی ہے خطیب جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے زبردست الفاظ کی سیلیکشن ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے بڑے زبردست قافیے ملاتے ہیں میں تو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا دیکھو بھائی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں خواہشات پوری کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں آج دنیا میں کامیابی پتا ہے کس چیز کو سمجھا گیا یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ سمجھیں گے کوئی اور بیان شروع کر دی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا تو اس کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بتانا ضروری ہیں آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جب آپ کا ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں آئے اور لٹا کے چیر پھاڑ کے وہ پہلے شگر چیک کرے گا شگر اوپر نیچے ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی ٹیبلیٹ دے گا آپ کو بیس چیزیں چیک کرے گا گردے گردے چیک کرے گا اس کے بعد کہے گا یہ دو تین ہفتے میڈیسن لیں اس کے بعد آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ کا آپ کوپریشن کیا جا سکتا ہے تو قرآن کی آیت بھی اگر میں ایسے ہی ترجمہ کر کے بتا دوں تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو بھائی دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہوئے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے والے جو دل میں خواہش آئی وہ چاہتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے اور انہوں نے کامیابی بھی اسی کو قرار دیا ہے کہ جس کی جتنی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں وہ اتنا ہی کامیاب ہے کیا خیال ہے بھائی آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ نے ایسی چلا دیا غریب کو گرمی لگتی ہے وہ ایسی نہیں چلا سکتا وہ گرمی برداشت کرے گا بچارہ تو کامیاب کون ہے غریب ہے یا امیر امیر کامیاب ہو گیا نا جو دل چاہتا ہے آپ کا آپ وہ کر لیتے ہو اور آپ کے پاس اس کے کرنے کے وسائل ہوتے ہیں تو اسی کو دنیا میں سکسیس کہا جاتا ہے اور اسی کو دنیا میں کامیابی کہا جاتا ہے گورا بھی اسی کا قائل ہے جاپانی بھی اسی کا قائل ہیں آسٹیلیا والے بھی چین والے بھی جاپان والے بھی تھائیلینڈ والے بھی ساری دنیا میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس انسان کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہے جس انسان کی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ کیا ہے جملہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ کیا ہے بھائی ناکام سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس میں میرے خیال ہے کوئی دور آئے کوئی ہری پگڑی والوں کا یا سفید پگڑی والوں کا ٹانگے چوڑی والے ٹانگے پتلی والوں کا کوئی اختلاف ہے دنیا میں سب یہی کہتے ہیں بھائی یہی کامیابی ہے جس کی چار ہو گئی وہ کامیاب ہے جس کی نہیں ہو رہی وہ تو خواہشات کی تکمیل کو دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے کامیابی ہم سب یہاں جمع ہیں ظاہر ہے قرآن کا کچھ تو کچھ ہمارے دل میں عقیدت ہوگی نا جو ہم آگئے ایک مولوی کی بات سننے کے لیے آپ لوگ آگئے یا مسجد میں آکے بیڑھ گئے یا سر پہ ٹوپی رکھ لی پورے سال کبھی جس کو توفیق نہیں ملی اس نے بھی آپ سر پہ کیا رکھی بھی ہے ٹوپی اور بعضوں کو آج بھی تکلف لگ رہے ہیں ٹوپی رکھنا چلو خیر ان کا پرسنل محمل ہے اس میں میں نہیں جاتا تو کچھ تو تھوڑی بہت اللہ رسول سے محبت ہوگی نا جو آپ آئے تھوڑا سا قرآن پر ایمان ہوگا کہ یار چلو پڑھ لیں کیا لکھا ہے سن لیں کیا کہہ رہے ہے قرآن کچھ تو ہوگا نا لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں قرآن تو بالکل جو جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس کو مانتا ہی نہیں ہے کامیابی بالکل ایک سو اسی ڈگری پہ ہے قرآن گورہ جو دعوت دے رہا ہے سیکولر لوگ لبرل لوگ جو دعوت دے رہے ہیں جو ہمارے دماغوں میں کامیابی کا تصور بیٹھ چکا ہے قرآن بالکل اس کے کیا جا رہا ہے اگینس جا رہا ہے تو پھر آپ کو ایسی کتاب سے عقیدت کیوں ہے جو آپ کے حدف سے بالکل آپ کو ون ایٹی ڈگری پہ لے کے جائے ارے مجھے ایک بات بتاؤ آپ کی منزل تھی پشاور جانا تھا آپ جس بس میں بیٹھے پتا چلا وہ کوئٹہ جا رہی ہے آپ فوراں اٹھو گے نا اس بس سے کیا خیال ہے یا آپ بولے کہ کوئی بات نہیں کوئٹہ پشاور ایک ہی چیز ہے ابھی نہیں بھائی ایک چیز نہیں ہے پھپو کا گھر آپ کے پشاور میں ہے کوئٹہ میں نہیں ہے کوئٹہ میں تو سسرال ہے آپ کا تو بہت جنگرس ہو جائے گا اگر آپ وہاں چلے گئے تو ایک بس آپ کی منزل کے بالکل اپوزٹ لے کے جا رہی ہو آپ اس بس میں بیٹھو گے اس بس پر ایمان لاؤ گے آپ بولوں گے نہیں بھائی یہ میری منزل نہیں ہے کمال کی بات ہے آپ کہتے ہو میری خواہشات پوری ہو جائیں مجھے پیسہ ملے مجھے دولت ملے جس کا مقصد تو یہی ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو میری کسی خواہش میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ آپ کی منزل ہے لیکن آپ جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جس کو سننے کے لیے مسجد میں آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کامیابی سے کا ذرا سبیس تعلق یہ منزل ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں منزل بلکہ قرآن مثالوں کے ذریعے واقعات کے ذریعے اس کی جگہ جگہ نفی کرتا ہے کتنی دفعہ قرآن نے فیرون حارمان قارون کے واقعات سنائے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو غلام تھی جس کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے ان کی خواہش پوری ہوئی نہیں بھائی فیرون کے محل میں پلے وڑے تو کہیں لڑائی ہو رہی تھی اس کو تھپڑ لگایا تو وہ بندہ ہی مر گیا مشہور واقعہ میں زیادہ جیٹیل میں نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کرنے کا بولو نہیں تھا اب کیس بن گیا بھائی قتل کا حضرت موسیٰ نے کہا میرا تو قتل کا ارادہ نہیں تھا میں تو لڑائی جو ہوتا ہے نا لڑائی چھڑوانے کے لئے یہ طریقہ یہی ہے کہ ایک اس کے موہ پہ لگاؤ ایک جب بھی کوئی لڑائی نہ چھڑوارا ہونا تو دونوں کو کوٹنا شروع کر دو پکڑ کے سمجھ رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کوئی تیسرا آکے چوتھا آکے تم تینوں کو کوٹنا شروع کر دے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے پہلے دیکھ لو دائم بھائی کوئی ہے تو نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑوانے کے لئے فیرونی تھا وہ لڑ رہا تھا بنی اسرائیلی سے ہاتھوں سے پھڑا ہو رہا تھا کوئی چاکو واکو کسی کے پاس بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ صحتمند تھے طاقتور تھے انہوں نے اس فیرونی جو تھا قبطی قوم کا جو بندہ تھا اس کو ایک تھپڑ لگایا کہ چھوڑ دے اس کی جان وہ اتنی زور سے لگ گیا غلطی سے کہ وہ بندہ مارکیٹ سے ہی کیا ہو گیا شاٹ ہو گیا بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا شاٹ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا یہ تو کیا ہو گیا یہ تو غلطی ہو گئی توبہ استغفار کی کیونکہ بہرحال اگرچہ کافر تھا لیکن کسی کافر کا قتل بھی جائز نہیں ہے حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی انی ظلم تو نفسی اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کی ہم اس سے بندہ مر گیا حالکہ ظالم قوم کا آدمی تھا کافر بھی تھا لیکن پھر بھی توبہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج قتل نفس ذرہ ذرہ سی بات پہ بم سے وڑا دو مار دو پیڑ دو کوڑ دو یہ اسلام کا آرڈر نہیں ہے آپ کو قانون اس طرح سے ہاتھ ملنے کی یاد نہیں کہ جس کو چاہو فتوہ دے دو بم سے وڑا دو فلانا واجب القتل واجب الحیات تو کوئی رہا ہی نہیں ہے سارے واجب القتل ہی ہو گئے ہیں کبھی کوئی فتوہ سونا فلان واجب الحیات ہے اس کو زندہ رکھنا واجب ہے صحیح ہے واجب القتل ہی آ رہے ہوتے ہیں اب میں چٹکلے سناوں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا کچھ چٹکلے حضف کر رہا ہوں میں ورنہ اس پہ بھی بڑے میرے پاس کچھ چٹکلے ہیں خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ استعفار کی اب فیرون کو جب پتا چلا کہ مارکیٹ سے ایک بندہ مارکیٹ ہی سے شاٹ ہو گیا ہے قتل مقتول ملا نا ان کو لاش ملے لاش کا پتا نہیں چل رہا بندہ مارا کس نے بل آخر ایک واقعہ ہوا جس سے وہ راز فاش ہو گیا اور پتا چلا کہ جی یہ قاتل کون ہے یہ تو موسیٰ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں پکڑا جاؤں بولو نا آپ کی تو خواہش کیا ہو گئی جو خواہش چاہتے تھے اس کی تکمیل نہیں ہوئی فیرون کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی تھی اس کے پاس مضبوط ریاست تھی اس کے پاس طاقت تھی مضبوط فوج تھی بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا ایسا ایسا دبدبہ وفرعون ذل اوتاد قرآن کہتا ہے اس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے اور فیرون کا واقعہ صرف قرآن میں نہیں ہے یہودی بھی نقل کرتے ہیں یسائی بھی نقل کرتے ہیں یہ متواتر ہے خبر متواتر وہ ہوتی ہے جس کا جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے کیونکہ اتنے کروڑوں لوگ جب ایک واقعہ نقل کرتے آرہے ہیں باپ دادا سے اس میں جھوٹ کا امکان ختم ہو جاتا ہے وہ فیک نہیں ہو سکتا حالکہ یہود و نصارہ تو ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ بھی نقل کرتے آرہے ہیں اپنے باپ دادا سے یہ واقعہ ہوا تھا اس زمین پر ایک واقعہ رونما ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اب وہاں سے فرار ہوئے بے یار و مددگار مدین گئے کوئی روزگار بلاخر وہاں ان کے لئے روزگار کا انتظام ہوا ان کی شادی وادی ہوئی دس سال بکرییں چرائیں انہوں نے اور وہاں سے اپنی زوجہ کو لے کے واپس آئے پھر اللہ نے راستے میں نبی بنایا آپ کو اور وہاں بھیجا جہاں سے فرار ہو کر آئے تھے کوہتور پہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ سیدھا کدھر جانا ہے فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ کی باتیں اللہ نے قرآن میں شاید لوگ کہتے ہیں یہ ہر تھوڑے دن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھڑ دیتے ہیں بھئی اللہ سے پوچھو اللہ ہر اگلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں چھڑ دیتا ہے اس کا مطلب اللہ کو بھی یہ واقعہ بہت پسند ہے اس کی قدرت کا ایک شہکار ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈائرک کس کے پاس جانا ہے فیرون کے حضرت موسیٰ نے موس وانٹیڈ ہوں میرے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے تو مجھے تو ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے پھر میری زبان میں وہ بلاغت نہیں ہے میں ایسے روانی سے باتچیت نہیں کر سکتا اس کا بھی اثر پڑے گا بہت سارے آزار پیش کی ہے اللہ نے فرمایا کل لا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جانا پڑے گا آپ کو بارہ لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے محل میں جب تقریر کی اللہ کی کبریائی بیان کی تو فیرون پتہ ہے جب دلائل کے دنیا میں ہارا ہے نا تو بار بار غربت کے تانے دیئے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں بہتر ہوں یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں یہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں یہ میرے محلات ہیں آج کا ہوتا تو کہتا یہ میرے محلت دیفنس میں میرا ایک بنگلہ یہ دیفنس میں میرا دوسرا بنگلہ یہ دیفنس میں میرا تیسرا بنگلہ یہ دیفنس میں میرا بات نہیں کروں گا میری نظر میں چار بنگلے ایک بندے کے لیے کافی ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ نہیں سمجھ رہے ہیں چار سزادہ واقعہ James نہیں بنا سکتے انہوں پہ خالی پڑے رہے ہیں وہ تو لیکن افسوس کی بات ہے ڈیفنس والوں کے ہزار ہزار کس کے بنگلے بھی خالی ہیں بچے ہی نہیں ہیں اولادیں ہی نہیں ہیں جتنا پیسہ ہوگا اولاد سکڑتی چلی جائے گی اتنی کیونکہ کھلانے کے لیے پیسے ہے نہیں اب یہ غریب آدمی بولے اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے یہ بولتا ہوا تو مالدار بولے تب ہی میں جب جاتا ہوں اتنے بڑے بڑے بنگلے یہ ڈبل بیڈ ہے یہ فلانا بیڈ روم ہے یہ فلانا بیڈ روم گا یار تم نے گھر تو افراد سے رونک آتی ہے اس میں گوروں کی طرح کیوں اپنی زندگی بنا رہے ہو بھائی کیوں تباہ کر رہے ہو اپنے آپ کو خیر یہ ٹاپک پھر یہ آتے رہیں گے دنمیان میں قیام اتام جو ہے نا یہ چلتا رہے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا تانے دیے لوگو یہ بہتر ہے یا میں بہتر یہ میرے محل ہیں یہ نہریں بہتی ہیں یہ سویمنگ پول ہے یہ فلانا ہے یہ نمکان ہے اور موسیٰ کے پاس تو بے روزگار جو بچارے دس سال بکریاں چرائیں اس امید پر کہ اس بہانے میری شادی ہو جائے گی چھیک ہے نا دس سال بکریاں چرانا آسان کام ہے اور اب آئے ہیں تو بے روزگار ہیں تلاش کریں گے کوئی مزدوری کوئی محنت تو فیرون یہ تانے دیتا رہا ام آنا خیر من حاد اللذی ہوا مہین یہ بہتر ہے یا میں بہتر اور جتنے تانے دے سکتا تھا دیے اللہ تعالی نے مجھے بتاؤ کیا ہمیں بتایا کامیاب کون ہوا اس وقت کون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں اتنی بڑی فضیلت تھی نا موسیٰ کی جس کو فیرون بار بار غربت کے تانے دے رہا تھا اس کو کیا پتا تھا یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ نام اگر ہوگا تو کس پیغمبر کا ہوگا موسیٰ کا ہوگا جتنی محبت کا اظہار اللہ نے موسیٰ سے کی ہے نا قرآن میں جس انداز کے ساتھ یہ جزوی فضیلت کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کئی دفعہ بیان میں مثال دے چکا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہِ تور پہ بلائے نا فرس ٹائم جب آگ ان کو نظر آئی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلکا بھی امینی کا یا موسیٰ اور تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اے موسیٰ بتاؤ اصولی لحاظ سے یہ سوال اتنا لمبا بنتا ہے بے بھائی دیکھو آپ کے بائیں ہاتھ میں گھڑی ہے نا تو آپ کا نام کیا ہے ہارس آرج میں آرج سے بات کر رہا ہوں پہلے سے میری کونورزیشن چل رہی اور آرج بھائی خیریت سے آپ نے یعنی بال سر پہ ماشاء اللہ بڑے اچھا بنائے بے آپ نے یہ کہا نا گب شب چل رہی یہ میری ان سے بات چیز چل رہی یہ میری ان سے کیا نام آرج بتایا نا آپ نے تو اب میں آرج سے بات کر رہا ہوں آرج بھائی خیریت سے تب یہ ٹھیک ہے تو نام ایک دفعہ استعمال کروں گا نا بار بار میں تھوڑی بڑوں گا اور آرج یہ آپ نے بلیک کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے اور آرج بھائی یہ آپ نے کرتا کہاں سے خریدا اور آرج بھائی آپ موبائل کون سا استعمال کرتے ہیں اور آرج بھائی آپ کے ہاتھ میں گھڑی کون سی اب وہ اگلا بولے گا بھی آرج آرج کیا رہا کے رکھے رہے ہیں آپ آپ بولو بھائی ناؤن فرس ٹائم استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پرو ناؤن ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے بھائی آپ کے پاس وسیم بھائی کے علاوہ کوئی آیا وسیم بھائی اس لئے کہ پرسوں کے وسیم کا فون آیا کہ میرا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں مثالوں میں تو اب میں وسیم کے علاوہ بولنے لگا ہوں میرا موہ سے جب وسیم نکلتا ہے تو پھر میں وہ جب فون ہی آدھ آ جاتے بندے نے فون کیا کہ میرا نام وسیم ہے آپ چھوڑ دیں میرا پیچھا میں اکثر مثالیں وسیم وسیم دے رہا ہوتا ہوں تو اب میں پھر وہ چینج کر دیتا ہوں بھئی آپ کے پاس کوئی وسیم بھائی کے علاوہ کوئی صاحب آئے ان کا نام سبکتگین تھا پرس کھولو جو کسی کا نام نہیں ہوتا آپ نے کیا کہیں کہ میرے پاس سبکتگین بھائی آئے سبکتگین نے میرے پاس بیٹھ کے چائے پی سبکتگین نے کھانا کھایا یہ اچھا لگے گا آپ ناؤن کی جگہ پرو ناؤن استعمال کریں گے سبکتگین آئے اس نے کھانا کھایا وہ ایسا تھا وہ یوں تھا وغیرہ وغیرہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ نام استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد بار بار نام آپ استعمال نہیں کرتے اب آپ قرآن کا اس انداز دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھلایا کوہِ تور پہ کہا انی ان اللہ میں کون ہوں اللہ ہوں یہ آگ نہیں ہے میں میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے آگے اللہ نے حضرت موسیٰ سے یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا ایک دفعہ یا موسیٰ ہو گیا یا موسیٰ کا مطلب اے موسیٰ اب دوبارہ نام لینا بنتا ہے نہیں بنتا اب اللہ انتہ کے ذریعے بات کرے انتہ عربی میں آپ کو یوں ٹھیک ہے نا لیکن اللہ کا انداز دیکھیں وَمَا تِلْكَ بھی امینِكَ یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائے اور یہ تیرے دائے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ تو پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب بات موسیٰ سے ہی چل رہی ہے تو دوبارہ سے اے موسیٰ کہنے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ یہ آرش بھائی بیٹھے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے بلکہ پہلی بات یہ پوچھنے کی ضرورت ہے نظر آرہی ہے نا مجھے گھڑی ہے اب میں ان سے پوچھوں اور یہ کیا ہے کہیں گے موسیٰ آپ کیا ہو گیا چشمے کا نمبر چینج کر لو کیا خیال ہے ہاتھ میں بندی بھی ہے لیفٹ ہینڈ میں ہے ساری دنیا کو پتا یہ گھڑی ہے آپ پوچھ رہے ہو گئے یہ کیا ہے تو اللہ میاں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اے اللہ بات مجھ سے ہو رہی ہے تو دوبارہ بار بار تو یہ اے موسیٰ اے موسیٰ کیوں کہہ رہا ہے ایک بات نمبر دو تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو پتا نہیں ہے کہ لاتھی ہے تو پوچھنا بنتا ہے بھئی آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو بات چلے گی نا کوئی پوچھنا بنتا ہے اللہ کا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے تیرے اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ پوچھنا بنتا ہے دوسرا اشکالی ہے کہ پوچھا کیوں اللہ میاں اور اگر پوچھ بھی لیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے کیا بتاؤں تجھے تو پتا ہے یہ کیا ہے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی تو مجھ سے کیا خیال ہے تیسری بات یہ چلو پوچھنا ہی پڑتا ہے تو میں جب ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے تو میں کیا کہوں گا what is this یہ کیا ہے ہینڈ میں یہ کیا ہے اے عارج کیا خیال ہے بھائی تو اتنا لمبا کلام ایک تو واہو خامخمے بظاہر اور اور لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ جب اشارہ ہی کر دیا ہے تو پھر آگے سوال بنتا ہی نہیں ہے بی امی نکہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہینڈ بھی متعین کیا جا رہا ہے اول تو یہ کہنے کی ضرورت یہ بھی کافی ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر ہاتھ ہی ہے تو اس کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے اس کو ہائلائٹ کرنا ایکسپلین کرنا کہ رائٹ ہینڈ میں کیا ہے تو یہ کتنا لمبا کلام ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی جو بظاہر غیر ضروری کلام ہے اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے آرج تو آرج بھائی کیا بولیں گے بھائی جان ٹائم نہیں ہے اتنی لمبی بات کرنے کی بلکل ضرورت نہیں زیادہ زیادہ یوں دکھا دیں گھڑی ہے دیکھ لیں یہی ہوگا نا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ نہ یہ سوال بنتا ہے اور اگر بنتا بھی ہے تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل سے جواب دی ہے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ تفصیل قال آ موسیٰ نے کہا ہیا اسایا یہ میری لاتھی ہے اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ کس کی لاتھی ہے جواب پتا ہے کیا بنتا تھا لاتھی اول تو جواب بنتا ہی نہیں تھا بنتا بھی تھا تو جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تمہارے سر پہ کیا چیز ہے آپ کہیں گے ٹوپی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا شوٹ میں کہ لاتھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہیا اسایا یہ میری لاتھی ہے اتوکعو علیہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اور میں درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ اللہ نے تو کوئی کام نہیں پوچھا تھا کیا کیا کرتے ہو اس سے دو جو امپورٹنٹ کام تھے وہ تو بتا دیا سہارہ لیتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرتا ہوں اجازت ہو تو وہ بھی ارز کر دوں سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے اس میں اتنی بظاہر غیر ضروری تفصیلات کیوں ہیں اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو چھوٹی سی بات کو طول دینے کی کوشش کرتے ہو جب نفرت ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے بات کو ختم بلکہ باز آبات جواب بھی نہیں دیتے ہیں مثال تو نام مناسب سی ہے لیکن یہ دیکھ لو لڑکوں کے چھتکے ہوئے ہوتے ہیں پوری رات فون پہ لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہوئے تو کیا ضروری باتیں اور ہی ہوتی ہیں ہے بھائی کوئی ضروری بات ہوتی ہے اس میں اتنی بھیلا غیر ضروری کھانے میں آج کیا کھایا ہے بھائی اور تم نے کھانے میں کیا کھایا آرج آرج بھائی کو کیا ہو جائے گا پوری ڈیٹیل پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے تفصیل اور میں نے یہ کھایا اور میں یوں کھایا اور تین کوفتے اور مرچیں زیادہ تھیں اور پھر وہ چپی نہیں ہوگا نا پھر وہ آگے سے ڈیٹیل میں تم نے کیا کھایا مہوش کچھ بھی فرض کر لو ٹھیک ہے نا آرس کوئی پوری ڈیٹیل یہی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھ لو آپ جب شادی ہو جاتی ہے نا پھر اتنی ڈیٹیل میں بیوی سے کوئی فون پہ بات شروع شروع میں تو ہو جاتا ہے دو چار مہینے اس کے بعد کوئی بھی ادھر سے فون آیا بھئی کہاں ہے کیا ہوا کہ جھیل میں تھوڑی گیا ہوں آ جاؤں گا نا گھر میں یہ اسٹائل ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا تو دا پوائنٹ بات کرتا ہے آدمی تو اللہ موسی اللہ کی دل میں قدر فیرون کی نہیں ہے کس کی ہے موسیٰ کی حالانکہ غریب ہیں غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں جن کی قوم کے بچے زبا ہو رہے ہیں لیکن چونکہ نیک ہیں نیک کا کیا مطلب خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا نہیں ہیں دیکھو اسلام آپ کو ہر خواہش پہ کنٹرول کرنے کا نہیں کہتا there are two types of خواہشات مجھے یہ واقعہ دے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا میں نے complete کرنا ہے کہ کون سی ایسی ان کے اندر خاصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ موسیٰ کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے لمبی بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں بھئی جب اللہ مجھ سے لمبی بات کر رہا ہے تو پھر میں شارٹ بات کیوں کروں یہ محبت کے اظہار کا موقع ہے جتنا نہیں پوچھا ہے وہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا میں وہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گا اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے پھر اللہ نے آگے کہا القہا یا موسیٰ پھر وہی یا موسیٰ اے موسیٰ اس کو تُو زمین پہ ڈال اس لاتھی کو فَالقَاحا اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے لاتھی زمین پہ ڈالی فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَا سامپ بن کے دوڑنے لگی موس جہا لاتھی سامپ بن کے دوڑی ہے اپوزٹ سائیڈ میں موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑے ہیں مجھے کاٹ نہ لے یہ سامپ بار بار میں یہاں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اسلام دین فطرت ہے سامپ سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے آج کل بزرگی کا اور عجیب سی چیزوں کا جو میار بنا لی ہے نا یہ غلط ہے سب کو سب چیزوں سے کیا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ مولیوی لوگ گارڈ لے کے کیوں بھائی مرنے سے ڈر لگتا ہے اس لئے گارڈ لے کے ہونتے ہیں کیا خیال ہے کہیں کہ اتھ پھر کیا مرو گے نہیں مریں گے لیکن جب اللہ مارے گا تو مر جائیں زیادہ بہتر ہے اپنی طرف سے خود سے مرنے کی کوشش لوگ کہتے ہیں اس کا شہادت سے ڈرتے ہو جی ڈرتے ہیں شہادت سے بھی ڈرتے ہیں ملکل ڈرتے ہیں کیونکہ شہادت جب ہوتی ہے نا تو پہلے مرتا ہے پھر جنت میں جاتا ہے تو مرنے کا جو پروسیس ہے وہ تو ہوگا نا کوئی شہادت لڈو کھا کے تھوڑی ہو جائے گی اس کے پتہ نہیں دماغے سے پھٹے گولی کہاں لگے گھٹنے میں لگے گردے میں لگے اچھا خاصا خطرناک قسم کا پروسیس ہے پورا تو یہ فنٹر گیری جو ہے نا یہ ٹھیک بولو نہیں ہے تو ایسے یہ کوئی بزرگی کا یہ میعار نہیں ہے پھر بھی مر جائے تو مر جائے بھائی یہ وہ تو اللہ کی طرف سے تو موسیٰ قلیم اللہ نے جب دیکھا کہ لاتھی سام بنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہیں کہ کاٹ نہ لے مجھے یہ نیچرل ہے قرآن کی الفاظ دیکھو اقبل اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دوڑے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دے دوڑے ہی جا رہے ہیں دوڑے ہی جا رہے ہیں تو لیکن اللہ کیا کہتے ہیں یا موسیٰ پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل واپس پلٹ ولا تخف اور خوف مت کر سنعیدہا سیرتہ الاولا ہم اسے دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن پہ لے آئیں گے تو اس کو جا کے پکڑ لے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی یہ دوبارہ پکڑنے کی اس کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو یہ کیا ہے اتنا لمبا کلام تو کیوں اللہ کے دل میں موسیٰ کی اتنی قدر ہے سمجھتے ہو کیوں خدر ہے کیا خاصیت تھی کہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس بادشاہ کو لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی ہے کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں فیرون اور حامان کی دنیا میں آئی آش بہت بڑے ہیں شراب پینے والے دنیا میں بولو بہت ہیں زنا کرنے والے دنیا میں بہت ہیں دولت کے گاڑیوں میں بنگلوں میں رہنے والے دنیا میں بہت ہیں اللہ کی نظر میں ان بگلوں اور گاڑیوں کی وجہ سے آپ کی ویلیو دو ٹکے بھی نہیں بڑھے گی کوئی حیثیت نہیں اب ایسا نو بگلے چھوڑ دیں آپ جا کے میں اس پہ بتاؤں گا ابھی خواہشات کی دو قسمیں ہیں there are two types of خواہشات انگلیش میں ہم جب بچ پینے میں پڑھتے تھے اسی طرح یاد کرتے تھے خواہشات کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ایک قسم ہے حلال خواہش کیا ہے بھائی بلکہ تین قسمیں آپ سمجھ لیں اور ڈیٹیل میں چلا جاتا ایک ہے ایسی خواہش جس کو پورا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی اس لیے ہیں کہ تاکہ پوری کیا کرو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ٹھیک ہے نا تو وہ رکھی اللہ نے اس لیے ہیں تاکہ آپ ان خواہشات کو بولو پورا کرو اللہ چاہتے ہیں قُل من حرم زینت اللہ حلتی اخرج لعبادی وطیباتی من الرزق اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے میرے بندوں کے لیے جو میں نے مزے کی چیزیں دنیا میں رزق کے طور پر رکھی ہیں کون ہے جس نے ان کو حرام کیا تو ہیں انسانوں کے لیے دیکھو ہم روزے میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے دل چارہ ہوتا ہے نا کھجور پکوڑے کھانے کا کیا خیال ہے خواہش ہوتی ہے کی نہیں ہوتی تو اس خواہش کو پورا کرنا جائز ہے یا سواب ہے سواب ہے افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے بھئی کھاؤ اب نہیں کھارا جو فنڈر بن رہا ہے نا زیادہ کہ نہیں میں ایک گھنٹہ اور انت صبر کروں گا گناہگار ہوگا وہ سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو سواب نہیں ملے گا الٹا کیا ہوگا گناہ ملے گا اس کو کہ بھئی کیوں ہوں ایک تو سنت سے بغاوت کر رہے تو یہ وہ خواہشات ہیں آپ کا دل چاہتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرو تو یہ وہ خواہش ہے شریف آدمی کا دل چاہتا ہے تو یہ وہ خواہش ہے جس پہ سواب بولو ملتا ہے ماں سے محبت باپ سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے اس محبت پہ یہ خواہش ہے آپ آپ کا دل چاہتا ہے اپنے والد کو گفت دینے کا انگریزوں کا بھی دل چاہتا ہے ہفتے میں سال میں ایک دفعہ کرسمنس میں وہ گفت دیتے ہیں اپنے اببہ کو نہیں ہو تو پھر کسی سے پہنچوا دیتے ہیں کہ بیل بجا کے باہر کے کڑبہ رکھے واپس آ جانا اب نہیں اٹھائیں تو پھر ان کا ہیڈک ہے ہمارا ہیڈک نہیں ہوئے یہ سب چیزیں ہوائی باتیں نہیں کر رہا یہ ہو رہا ہے ان کی سوسائیٹی میں تو آپ کا دل چاہتا ہے یار میرے اببہ ہیں آج میں ان کو گفت دینا چاہتا ہوں میں ان کو گاڑی دینا چاہتا ہوں میں ان کو گھٹکا دینا چاہتا ہوں جو بھی عادت پڑی بھی ہے ان کو کیا کریں اببہ کو بھی تو عوادتیں پڑی بھی ہوتی ہیں آٹھ گولڈیف میری طرف سے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ خواہشات وہ ہیں بلکہ نبی نے تو اور آگے کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے دولت کمانے کے لیے اور اس کے نیت یہ ہے کہ میرا ہاتھ حدیث کا مفہوم ہے میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے کھلاوں میں کھاؤں نہیں لوگوں سے لے کے پیسہ آئے گا رشتہ داری جوڑوں گا لوگوں کو کھلاوں گا سر اٹھا کے جیوں گا اور امانداری سے تجارت کرے یہ نیت ہے تو نبی نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اچھی سوچ ہے بھائی میں لوگوں سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو صحیح حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ کچھ گھر میں ہے لے کر آؤ وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے آپ نے اس کو نیلام کیا فروغ کیا چند درہم میں اور کہا کہ کلھاڑی لاؤو دستہ لاؤو بزنس کرو کاروبار کرو لکڑیاں بیچو بیچ بیچ کے نہ وہ ٹھیک تھاک رقم اٹھا کے لے آئے پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن کسی کے چہرے پہ بھیک کا داغ ہو اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو کام کرو تو مجھے ایک باہ بتاؤ کہ جب ایک شخص کا کشکول لے کے ہاتھ پھیلانا پیغمبر کو پسند نہیں ہے تو ایک اسلامی کنٹری کا کشکول لے کے بھیک مانگنا کافروں سے وہ پیغمبر کو پسند ہوگا حالکہ وہ صحابی کافر سے بھیک نہیں مانگ رہے تھے مسلمان سے مسلمان بھی کون سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیل آ رہے تھے آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں بھی تو مخلوق ہوں نا اللہ کی بھائی مانگو کس سے اللہ سے اور کماؤ دینے والے بنو لینے والے مت بنو تو ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بناو وہ ہر چار دن کے بعد بھیک لے کے دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو یہ ہمارے نبی کی غیرت کہاں برداشت کرے گی تو ملک کو اس بدحالی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے عوام غریب ہو تو نکلے گی عوام مالدار ہو تو نکلے گا ملک اس مسئیبت سے بھار مالدار ہو تو اس لیے پیسہ کمانا اسلام میں بنا نہیں ہے ترغیبی عمل ہے صحابہ میں بہت سارے صحابہ کروڑ پتی نہیں تھے عرب پتی تھے آپ کو پتہ ہے ابو بکر کا شمار غریب صحابہ میں ہوتا ہے مالداروں میں ہوتا ہے ٹھیک تھاک مالداروں میں ہوتا ہے عرب و روپے کے اساسے تھے ان کے پاس حضرت عثمان جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی ہے جب ان کے تجارتی قافلے شام سے آتے تھے مدینہ کی زمین ہلتی تھی اونٹ اتنے زیادہ تھے سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑا اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ آتا تھا مدینہ میں پتہ چل جاتا تھا کچھ آ رہا ہے چار چار سو ہونٹ گھوڑے ایک ایک وقت میں آپ نے جہاد میں دی ہیں تو ہوں گے کتنے آپ کے پاس تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ اے عثمان تم نے کیا اتنی دولت رکھی ہوئی ہے دیکھو میرے تو پیونددہ کپڑے ہیں میرے گھر میں تو کھانے کو روٹی نہیں اور تم ہونٹوں کا بزنس کر رہے ہو اور اونٹوں پہ تمہارے شام سے اور مصر سے ہوتے ہوئے اتنا مال آ رہا ہے یہ بالکل نہیں دنیا سے کیا کرو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے نبی نے بتایا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب بتایا کہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب بن جاؤ کیونکہ حضرت عثمان کے پاس یہ دولت نہ ہوتی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس یہ دولت نہ ہوتی حضرت مغیرہ پاورفل بننا تھا اور ایک اسٹیٹ مضبوط ریاست قائم کرنی تھی وہ کیسے قائم ہوتی یا وہ وظیفوں ہیں یا پھوکو والی سرکار سے ہو جاتی وہ کیا خیالیں بھائی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑائے اسباب سے جوڑائے دولت اگر بری چیز ہوتی تو سلمان علیہ السلام کا اچھا تذکرہ قرآن نہ کرتا سلمان علیہ السلام کی لائف صرف لگجری نہیں تھی بے انتہا لگجری لائف تھی سلمان علیہ السلام کی لگجری چھوٹا لفظ ہے اس کے لئے سمجھتے رہے ہیں اتنا آلی شان تخت انہوں نے بنوا اپنے ایک مورہ بھی بنوا سکتے تھی ایک چار پائی بھی کسی کارپینٹر کو بول کے کہ یار ایک دو چار جوڑ دے بہت بیٹھ نہیں ہے نا 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 بادشاہ تھے تو اسٹائل کیسا تھا بادشاہ ہوا ایک بہت پاورفول اسٹیٹ کی جو ایکنومیکلی قوم سبا بہت مضبوط تھی جب ملکہ سبا سلمان علیہ السلام کے محل میں آئی ہے نا تو اس محل کا فرش جو سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ فرش ایسے کانچ کب تھا کہ وہ دیکھ کے لگ رہا تھا پانی کی لہرے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے اللہ کے پیغمبر تھے وہ کہتے ہیں مٹی گئے جھوپڑا سا بنا دو بس کافی ہے نہیں بھجے واللہ نے اتنی دولت دی ہے تو کیوں جھوپڑا بنایا بھائی ہم ہم ذرا اچھے انداز سے رہیں گے تو کیا بنایا سلمان علیہ السلام نے جو محل بنایا نا اس میں جو نیچے ماربل پہ جو کام ہوا تھا ایسا فرش بنایا تھا کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہیں یہ لہرے ہیں اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لئے کہ پانی میں پائنچے بھیگ نہ جائیں اب تو خواتین کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پہلے ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں چلوا رہے ہیں آدھی آدھی بن رہی ہیں حالکہ وہ کافر تھی لیکن اس کے باوجود اس کے پائنچے نیچے تک تھے تو اس نے اٹھا لئے سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے ہمارے انجینئرز نے یہاں پر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس فرش کو بنانے میں کانچ کا شیشے کا ایسا استعمال کیا ہے جس سے یہ دیکھنے میں پانی لگتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے یہ تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کون سے پیغمبر ہو گیا ان کو موت بھول گئی ہے یہ کیسے پیغمبر ہے تو بھائی اور ہمارے نبی نے غربت میں وقت گزارا کپڑوں پہ ایک دن فاقہ ایک دن ناغہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں اور دونوں اللہ کے محبوب ٹھیک ہے ہمارے نبی کا مقام بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ زیادہ ہے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے جو اللہ نے لیکن اگر دولت بری چیز ہوتی تو اللہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی لگشری لائف کی اجازت مد دے اور ایک اور بات تو وہ تو بتانے کی ہے نہیں لیکن بتا رہا ہوں کیا سلیمان علیہ السلام کوئی اتنی دولت تھی تو بیویاں بھی اسی حساب سے تھی میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ دولت ہے لینڈ کروزر آ گئی بنگلے آ گئے بیگم اب خواتین تو بیان نہیں سن رہی انہوں نے مجھے پہلے گزاروں میں بیان کریں جا کے ان کو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی تو فضول بات ہو گئی نا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کا بات بھیج دیتا اگر اس وقت موجود ہوتے موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ وہ تو پہلی سلیمان ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ کی کبری آئی وہ کہتے بھائی میں بھی جان اللہ کی کی بھی آئی مانتا ہوں تو وہ مجھے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ اصل میں وہ بڑی موڈرن خوات ہم نے انتظام نہیں کیا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا اللہ کے بندے تو انتظام تو ہم جب آ رہے ہیں اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ گیا ہمارا گلہ گز گیا ہے تو کم از کم ہر آدمی چاہتا ہے کہ محنت کم ہو آؤٹپوٹ اس کا زیادہ تو اس لیے جو ہے نا یہ تھوڑا سا براٹ مائنڈڈ بننے کی ضرورت ہے میں تو آج کل اس کا قائل ہوں خواتین کے لیے مسجد میں نماز کا انتظام ہونا چاہیے ونس اپون اے ٹائم علماء نے کہا تا فتنہ ہوگا اب بھائی ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے فلم دیکھنے عورت جا رہی ہے ہیدری اور تارک روڈ کی مارکیٹوں میں عورت جا رہی ہے یا مسجد میں گئی امام صاحب ڈنڈا لے کے کھڑیں فتنہ ہوگا یہاں آگر آئی تو وہ کہہ رہے بھائی ہم تو پتہ نہیں ہے یہ کیسے بالکل کومن سنس کے زمانہ کے لحاظ سے حکام کیا ہو جاتے ہیں کچھ حکام چینج ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ پہلے کہیں بھی نہیں جاتی تھی کسی کو کچھ تھرکی کو عورت دیکھنی ہوتی تو مسجد ہی میں آتا نا وہ اب تھرک کے لیے بات لمبی ہو رہی ہے جلدی سے بیان کو سمیٹوں میں تو میں کیا بتا رہا تھا وہاں سلمان علیہ السلام کا کتنی لکجری لائف تھی مغیرہ ابن شعبہ اور ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سلمان علیہ السلام کی صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ساٹھ بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق سو بیویاں تھیں کم سے کم ساٹھ تو کنفرم یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے بھائی اگر یہ بیویاں زیادہ رکھنا شہوت پرستی ہوتی برا کام ہوتا تو پیغمبر اتنی بیویاں نہ رکھ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دولت نہیں تھی بیویاں چار تھیں آپ کی بھی اس کے بعد بھی آپ نے نکا کی ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیوں کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے باقی کتنی کی ہمیں نہیں پتا یاکوب علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر تو قرآن میں ہے نا میں ڈیفنس والو تمہاری غیرت کو اس لیے جگا رہا ہوں کہ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا اگر تم حلال کی طرف نہیں جاؤگے تو حرام کی طرف قدم بڑھیں گے اور تمہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے تو غریب عورتوں کو فائدہ دونا اس پیسے سے فائدہ پہنچاؤ آپ کرتا ہوں میں ایفورڈ نہیں کر سکتا چار بیویاں اتنا پیسہ نہیں بھائی غریب لڑکیاں آپ بھی برائی سے بچو گے وہ بھی برائی سے بچے گی تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے تو سلمان ہمارے اب آپ ساٹھ نہیں رکھ سکتے ہمارے شریعت میں چار سے زیادہ اور اسلام نے یہ بھی ایک law بنایا اسلام سے پہلے چار سے زیادہ law تھی اسلام نے آکے اس کو محدود کی آئے کہ بس بہت ہو گئے ساٹھ ستر رکھنے کی نہیں چار سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے ورنہ اسلام سے پہلے تو چار سے بھی زیادہ رکھتے تھے لوگ تو اب مجھے با بتاؤ سلمان اسلام کے پاس اتنی دولت فیرون کے پاس بھی بہت دولت تھی لیکن فرق کیا ہے بھائی کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں کہ وہ خواہشات تم پوری بولو کیا کرو اسلام آپ سے وہ خواہشات نہیں چھڑواتا بعض مذاہب جو دین فطرت پہ نہیں ہیں انہوں نے ہر قسم کی خواہشات پہ پابندی لگا دی کسی لئے پہ کپڑے بھی نہیں پہنو میں دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میں نے بعض میں نے مذہبی رہنما دیکھے ہیں وہ بغیر سی لئے کپڑے پہن کے ساری اندگی بھومتے رہتے ہیں سر پہ بالے نہیں رکھتے گنجے رہتے ہیں شادی نہیں کرتے کھانا نہیں کوئی روٹی کھلا دے تو کھلا دیں وہ زندگیاں بیچاروں کی برباد ہو گئیں تو اسلام اس طرز حیات کو پسند نہیں کرتا دوسری خواہشات وہ ہوتی ہیں جو نہ ثواب ہیں نہ گناہ ہیں کر لو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو نا کچھ مباہ خواہشات ہوتی ہیں آپ کا دل کر رہے ہیں پپ جی کھیل لے گا بری چیز ہے یا ٹائم ویسٹنگ ہے لیکن خالی اس سے گناہ نہیں ہو لڈو کھیلنے کا دل چاہ رہے آپ ویسے ہی کچھ دل چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے گپ شپ لگانے کا خواہشات ہیں انسان کی کچھ خواہشات ایسی ہیں جو غلط خواہشات ہیں بس صرف کھیل سارا ان کا ہے اللہ کہتا ہے یہ چھوڑ دو اچھا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ہر خواہش کو حلال رکھتی ہو یہ بہت اہم ٹوپک ہے اس کو سنیں آپ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو کہتی ہے جس کے دل میں جو آ رہے ہیں وہ کر لے ہے کوئی ایسی کوئی بھی نہیں ہے لیکن پتہ ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے بری یعنی ہر قوم اس پر متفق ہے کہ بری خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے اس پہ سب کیا ہیں بھئی کچھ خواہشات ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں بری ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اس پہ سب متفق ہیں جاپان والے بھی آسٹریلیا والے بھی امریکہ والے بھی سوئیزن لینڈ والے بھی سعودیہ والے بھی دبائی والے بھی پاکستان والے بھی ڈیفینس والے بھی انڈا موڑ والے بھی اورنگی ٹاؤن سب متفق ہیں اختلاف پتہ کیا ہے بری کی ڈیفینیشن کیا ہے یہاں ڈنڈی مارتا ہے انسان اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پتہ ہے دنیا میں ہوتا کیا ہے دیکھو آپ کسی علاقے میں گئے غریب لوگ تھے وہ وہ سارے سٹے لگا کے چرس بھی رہے تھے یہ مثال بہت اہم ہے اس کو سمجھیں اس کو لطیفے کے طور پر نہ لے کے جائیں وہ کیا کر رہے تھے چرس پی رہے ہیں گندے میلے کپڑے ہیں اور آپ ایجوکیٹڈ تھے پڑے لکھے کوئی بڑا بڑا لگا یہ کیا چرس تو ان غریبوں کے چرس پینے کی وجہ سے چرس دنیا میں کیا ہو گئی بدناو ہیروین اور چرس کیا ہو گئی بدناو اللہ نہ کرے اتفاق سے کوئی آپ کے گھر میں آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آیا آپ نے کہا کیا کرتے ہو اس نے کہا چرس پیتا ہوں ہیروین پیتا ہوں آپ کے دماغ میں ایک دم گندے نالے کا تصور آئے گا کی نہیں آئے گا ابے بھائی یہ ہیروین پیتا ہے چرس پیتا ہے وہ گندے نالے والے بلے کہ دفع ہو یہاں سے تجھے شرم نہیں آئی ہم خندانی لوگ ہیں تو چرسی اور فخر سے بتا بھی رہے کہ میں کیا ہوں میں چرسی ہوں دفع ہو یہاں سے ایسے ہی کرو گے کی نہیں کرو گے اب جب بیس تیس چرسیوں کے رشتے اس طرح سے مسترد ہو گئے اب کیا ہوا اچھا اتفاق سے آپ کے علاقے کے کوئی سوٹ ٹائی والے آدمی کو بھی غلطی سے کسی نے چرس اور ہیروین کی عادت ڈال دی تھا سوٹ بوٹ ٹائی والا نا بڑا اچھا ایجوکیٹڈ آدمی عادت پڑھ گئے تو کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے اب اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں چرسی تو اس نے کیا کیا اچھا آٹھ دس لوگ جب اس طرح کے زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے کیونکہ اب اچھی تو لگ رہی تھی جو مزہ اس سٹا میں ہے ہم نے تو لگایا نہیں ہے لیکن جن لوگ نے لگایا ان کی حالت دیکھ کے لگتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ان کو کیا خیال ہے تو اب جب سوٹ ٹائی والے لوگ جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جن کے سوسائیٹی میں بہت زیادہ عزت ہے ان کو جب یہ عادت پڑ گئی عادت ان سے چھوٹ نہیں رہی ان کو پتہ یہ بڑی چیز ہے اسے پی کے دماغ بہتتا ہے صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے جرائم ہوتے ہیں دنیا میں اور خود پیسہ کتنا ایک فضول چیز پر خرچ ہو جاتا ہے اب ان سے عادت چھوٹ نہیں رہی ہے لیکن وہ بدنام ہونا شروع ہو گئے لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ڈیفینس میں رہتا ہے اتنے بڑے منسٹر کا بیٹا ہے لیکن پتہ ہے سٹے لگاتا ہے اب وہ زلیل ہو رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو اپنی عزت بچانے کے لیے اس برائی کو چھوڑ دینا ہے لیکن اس نے کیا کیا ایسے آٹھ دس جب لوگ ہو گئے تو انہوں نے کہا یار ہم چرس تو بھائی چھوڑنے سکتے ہیروین تو ہم چھوڑنے سکتے لیکن جو ہم زلیل ہو رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی چرس کا نام لیتا ہے تصور گندے نالے کا آتا ہے موہ سے بدبو کا آتا ہے اور ایسے بیٹھ کے وہ گندہ سپورڈر اس کا آتا ہے تو اب ہم نے میڈیا پہ ایک خاص ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پروموٹ کرنا ہے سوسائٹی سے اس کی نفرت ہم نے نکال لی لہذا اب چرس کبھی بھی گندے نالے میں بیٹھ کے کوئی پی رہا ہے نا اس کو منع کرو اب یہ ہوتلوں میں سوٹ بوٹ ٹائی میں تمیز سے اور صرف پڑے لکھے لوگوں کو چرس پینے کی اجازت ہے پیسے والے لوگوں کو چرس پینے کی اجازت ہے غریبوں پر پابندی لگائی جائے تھوڑے دن میں یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جتنے چرسی پکڑے گئے ہیں سوٹ بوٹ میں بہت خوشبو آ رہی تھی فرحیوم کی اور گاڑیوں میں گھومنے والے اور ایجوکیٹڈ لوگ اس کے بعد تھوڑے دن میں پتا ہے کیا ہوگا جب آپ کے بیٹی کے لیے گرشتہ لے کر آئے گا آپ پلیں کہ چرس بھی پیتا ہے کی نہیں پیتا کہہ کے نہیں پیتا دکیہ نوس آگی لگ رہا ہے مذہبی لوگ ہیں پرانے زمانے کے مذہبی لوگ چرس بھی نہیں پیتا ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہے یہ صرف تھری پیس سوٹ سے انسان محذب نہیں ہو جاتا چرس پینے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لحاظ سے اپ ڈیٹ ہے یا نہیں ہے یہ قسم گورے نے یہی کام کیا ہے دنیا کے ساتھ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے خدا نے بتایا اللہ نے ان کے پیغمبروں نے بھی بتایا موسیٰ قلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے جن کو یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب گندی نجس چیز ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُن اے ایمان والو شراب جوا پلید ناپاک چیز ہے اسے چھوڑ دو یہ انسانوں کے پینے کی چیزیں نہیں ہیں پھر اللہ نے کہا زنا بری چیز ہے گدے گھوڑے اور انسانوں میں فرق ہے کہ گدے گھوڑوں کا فیمیل کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے نکاح کے بندن میں وہ نہیں آتے جس گدے کا جس گدھی پہ دل آئے گا وہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنے کے بعد چھوڑ دے گا اس کو جس کتے کا جس فیمیل پہ دل آئے گا وہ اس کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا تو زنا کرنا بدکاری کرنا یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے انسان میریج سسٹم کے تحر زندگی گزارتے ہیں انسانوں میں خاندان ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے تو فادر ان لاغ مدر ان لاغ برادر ان لاغ پھر آگے نیک سالے اولاد ملتی ہیں بہویں ملتی ہیں داماد ملتے ہیں اور باپ ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دادا ملتا ہے چچا ملتے ہیں تایا ملتی ہیں پھپو ملتے ہیں خالہ ملتی ہیں مجھے ایک باہ بتاؤ گدے کا کوئی مامو ہوتا ہے کیا کوئی گدے کی پھپی ہوتی ہے کیا آپ جب اپنے انسان کا تعریف کرواتے ہیں یہ وسیم بھائی نہیں ہے ان سے ملیے ٹھیک ہے نا اب یہ تو اچھی مثال ہے وسیم بھائی ہیں ان سے ملیے آگے آپ کیا کہتے ہیں یہ وسیم بھائی کے مامو ہیں یہ وسیم کے خالو ہیں یہ وسیم کی بہو ہے یہ اس کی بھابی ہے یہ اس کی داماد ہے یہ اس کا کزن ہے یہ ہی ہوتا ہے نا گدے کا تعریف کیا ہوتا ہے یہ گدہ ہے ٹوٹل بس آگے ہے یہ اس کا مامو ہے یہ اس کا چاچو ہے یہ اس کی خالہ ہے یہ اس کی پھپو ہے یہ اس کی بتیجی ہے چلے گا کیوں نہیں بھائی بھائی گدے کا بھی ریلیشن تھا گدھی کے ساتھ بچہ وہاں بھی پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی بھی کہیں ریلیشن ہوا ہوگا کیوں گدے گھوڑوں میں شادی بولو نہیں ہوتی لہذا رشتے نہیں بنتے تب ہی جاپان میں رشتے ختم انگریزوں کے ہاں رشتے ختم سنگل مدر سنگل مدر تو گدھی میں بھی ہوتا ہے گدھی بھی ایک بچے کو لے گو گھوم رہی ہوتی ہے باپ کا نہیں پتا ہوتا میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات انسان کے چہرے پہ سب سے بدترین بدلما داغ زنہ ہے کسی سوچائٹی میں پھیلا دینا جس سے آپ کا خاندانی نظام تبا ان کے اب باپ ہی نہیں ہوتے کتنے لوگ ہیں سنگل مدر بھائی باپ کا ہیں پتہ نہیں یار ابھی بی بی سی کی رپورٹ ہے ایک سال پہلے کی ایک خاتون نے یوکے میں لندن میں کیس کیا کہ یہ بچہ اس کمبخت کا ہے سمجھ میں آرہی ہے باپ وہ کمبخت کہہ رہا ہے میرا بچہ بولو نہیں ہے وہ کمبخت میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں کہیں کہ یہ کمبخت تو کہاں لکھا ہوئے مقصد تو اس کا یہ ہی تھا نا کہ جو مان نرہ اپنی اولاد کو تو وہ کمبختی ہوگا یا اور کیا ہوگا یار یہ کوئی بتہذیبی کی انتہا ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں ایسا ہو کہ باپ تو گردن کار کے پھیک دے گا بولے گا مجھے مجھ پہ شک کر رہی ہے کہ میں باپ ہوں یا وسیم بھائی باپ اور پھر وسیم بھائی آگئے ہے بھائی میں ہوں تو میں ہوں بھائی وہ اون کرے گا اس کو میرا بچہ ہے عدالتوں میں پڑے ہو رہے ہوتی ہیں میاں بی بی کے طلاق کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے وہ کہہ رہی مجھے چاہیے اور سوسائیٹی میں زنا کے یہ اثرات ہیں کہ جیسے گدھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ گدھی نے جو بچہ دیا ہے وہ کس کا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنی خواہش پوری کی اور نکل گیا اتنا گندہ سوسائیٹی میں رواج ہے یار کہ بچہ عورت کیس کر رہی ہے کہ اس کا باپ یہ ہے آگے پوری کہانی سنیں عورت کہہ رہی ہے اس کا باپ کیا ہے یہ بندہ ہے وہ گوڑا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں بلکہ وہ ہے اب تجھے یہ کہنے کی قادر ہوتی کہ وہ ہے تو خالی یہ بولتا تھا میں نہیں ہوں ریپورٹیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں وہ ہے جب ڈی این ایو تو بتا چلا ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے وہ محلے میں جو رہتا ہے وہ ہے یہ میرا مقصد خدا کی قسم کسی سوسائیٹی کا مزاق وڑانا نہیں کچھ چیزیں ان میں ہم سے بہت زیادہ اچھی ہیں ٹھیک ہے مانتے ہم لیکن بدتہذیبی کی اس سے زیادہ کوئی بدترین مثال مل سکتی ہے کیا جب انہوں نے خدا کو اللہ کو آسمانی کتابوں کو اپنی ڈشنری سے نکالا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے صحیح کیا آئے غلط کیا آئے تو انسان جب انسانوں سے پوچھتا ہے نا صحیح اور غلط کو ایکسپلین کرو تو انسان قانون سازی میں سب سے پہلے اپنے مفاد سامنے رکھتا ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں وہ شراب کو کبھی اللیگل نہیں کر سکتے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کس کی بیس پہ ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں انسانیت کے لئے بدنما داگ ہے یہ ان کو پتا ہے ہماری زندگی باپ لیس اور ریلیشن جو ختم ہوئے زنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن وہ زنا کو اللیگل نہیں کر سکتے کیونکہ اسمبلیوں میں جتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں 99.9% زنا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی کوئی نہ کوئی گل فرینڈ ہوتی ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ انسان اچھے اور برے کی ایکسپلینیشن ڈیفینیشن انسانوں سے نہیں پوچھے گا انسان یہ تیہ کرنے کے لئے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ کس سے پوچھے گا خدا سے پوچھے گا اور اللہ آسمانی کتابوں میں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتے پھر کیا کیا گورے نے جب ان کے ہاں یہ اخلاقی برائی آئیں مذہب سے بغاوت کی بیس پہ یہ مذہب سے بغاوت کی بیس پہ آئیں سائنسی ترقی تو بہت کر لی ہر آدمی شراب پی رہے اور پھر آگے چلیں بدترین بدتہذیبی ہومو سیکشوالیٹی جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے یہاں تک تو گدے گھوڑے بھی نہیں پہنچے پھر جب جب خدا سے نہیں پوچھ رہے کہ حلال حرام کیا ہے تو بھائی پھر آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے زینہ سے آگے جانا شروع ہو گئے کیونکہ لائف میں ان کو کیا چاہیے انٹرٹینمنٹ چاہیے انجوائیمنٹ چاہیے دل بھر گیا یار اب کہیں اور جاؤ کیوں وہ سمجھ رہا تھا کہ کامیابی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے تو خواہشات تو بھائی بڑھتی رہتی پھر ہومو سیکشوالیٹی انیس سو نوے تک امریکہ میں دماغی بیماری سمجھا جاتا تھا اس کو اتنے لوگ اس کے مریض بن گئے کہ پہلے اس کو لیگل کیا اس گند کو جس پہ اللہ نے قوم لوت کو اٹھا کے الٹا پٹک کے مارا ہے اتنا اللہ کو اس حمل سے نفرت ہے پہلے کیا کیا لیگل اس کے بعد مستحب بنا دی ہے جس کو ہم اپنی اسطلاح میں مستحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ویزا چاہیے تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایکسلنٹ آدمی ہیں آپ آپ کو ہم ٹھپ سے نیشنیٹی دے دیں گے تو مستحب صاحب ہی اوپر کی چیز بنا دیا نا اب دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے جیسے اب وہ چرس کی مثال پہ آ جائے کہ آپ کے ہاں بیٹی کرشتہ لینے کے لیے آئے تھا جی چرس پیتا ہے تو آپ نے کہا بھا نگل لے یہاں سے آپ نے دیکھ دم گندے نالے کا تصور آ گیا تھا آپ کے دماغ میں چرسی تو ایسے ہوتے ہیں تو اب جو اچھے لوگوں نے جب گھوڑوں نے یہ کام کرنا شروع کیا جن کے ہاتھ میں دنیا کی لگام ہے جو دنیا کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں جو دنیا کو کہتے ہیں ہم سے پوچھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن و سنت سے پوچھنے کی ضرورت یہ مولوی دقیہ نوس یہ چاند پہ گئے ہیں ہم تو چاند پہ گئے ہیں ہومو سیکشوالیٹی زنا سارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہوگی شراب اور پھر اور بھی سود جو ان کے مذہب میں بھی حرام تھا سود سے سوسائیٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے ان کے مذہب میں بھی سور کھانا شروع کر دیا گند کھانا شروع کر دیا آپ کے گھر کوئی آئے بیٹا کھاتے کیا ہوئے مجھے کتہ بہت پسند ہے کھانے میں کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز ہے کتے بلی کھا رہا ہے چائنہ کے بڑے بڑے سائنزان کیا کھاتے ہیں کتے یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے پروٹین اس میں بھی ہیں ان کا تو مسئلہ ہی پروٹین کا ہے خالی تو چائنہ میں سارے لوگ نہیں کھاتے کتے یہ ذہن میں رکھیں ایسا نہ وہ آپ کتہ کوئی کھانا شروع کر دے یہاں پر اللہ نہ کرے تو ان سے بھی بہت سو کو گھن آتی ہے ابھی اتنے بروٹ مائنڈڈ وہ بھی میں جب تھا نا جاپان میں تو میرا خیال تھا سب کتے بل بلے انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے بہت ہی مخصوص کسوں تو ہم ہیں تہذیب تو ہم سے سیکھو لیکن پھر بھائی تو مذہب کو بغاوت کر کے نکال دیا انہوں نے اب جب مذہب اپنی سوسائٹیرز نکل ہے تو یہ اخلاقی برائیاں آئیں کہ یار یہ تو پھر شراب پینا شروع کر دی جو چرس سے بھی زیادہ بری چیز ہے چرس پی کے اتنا نہیں بھیکتا جتنا شراب پی کے بھیکتا ہے بلکہ بھیکاوا سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جب نہیں ملے گی تو بھیکے گا تو اب کیا ہے کہ پھر جب دنیا کے ٹھیکے دار بنے تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ ہمیں تہذیب کیسے سکھاؤ گے ہم آپ سے پوچھیں اچھا کہ آپ تو ہودیہ گندے کام کر رہے ہو تو انہوں نے اس پر سے گندگی کا لیبل ہٹا دیا انہوں نے کہا یہ زنام میں گندگی کیا ہے ظاہر ہے اقل سے تھوڑی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو برائی کو اگر کہیں گو رکھا ہوئے گوبر رکھا ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں گندہ ہے آپ کہتے ہو دلیل سے ثابت کرو گندہ ہے میں کہوں گا سون کے دیکھ بدبو آ رہی ہے کہہ رہا ہے تجھے آ رہی ہے بھنگی کو تو نہیں آتی بدبو بھنگی کو آتی ہے گڑر سے بھو سارا دن بچارہ گڑر میں جگلتا ہے آتا ہے وہ کہہ رہا ہے نورمل ہے تو کہہ رہا ہے آپ کو آ رہی ہے ضروری تھوڑی آپ کو اگر ایک چیز بری لگ رہی ہے زینہ شراب بری لگ رہی ہے تو بھئی بہت سے لوگ ہیں جن کو بری نہیں لگ رہی ایک گورے نے مجھ سے پوچھائی ہے ہوں سیکشولیڈی اسلام میں حرام کیوں میں نے کہا پرلے دلیل کی بغیرتی کیا ہوتی ہے کیا بغیرتی بغیرتی کی کیا دیفینیشن ہے واقعی آپ کوئی بغیرتی کی دیفینیشن کے لیے پہلے غیرت کا ہونا ضروری ہے گندگی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے جو زیادہ ٹائم ساف سترہ رہ کے گزارتا ہے اس کو گندگی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جو خودی میلہ کچھ ایلا رہتا ہو جب وہ سابون سے نہ آئے تو سابون کو سر سے دھونا پڑتا ہو اس کو بچارے کو گندگی کا کیا پتا کہ گندگی کسے کہتے ہیں تو ایک آدمی اپنے بچے سے پریشان تھا کہتے ہیں اتنا میلہ جب یہ نہاتا ہے اوپر والے پورشن میں تو نیچے آپا کہتے ہیں بہن کیا سہند ہو رہی ہو کیا اتنا کیچڑ نکلتا ہے چار چار سال میں بعض لوگ یہ دبا نہاتے ہیں تو اس کو کیا احساس کے گندگی کسے کہتے ہیں بھائی تو اب ان میں جب غیرت ختم ہوئی اللہ رسول ختم کتے بلی سوہر کھا رہے ہیں بغیر زبا کی آوا خون گندی چیز ہے جب آپ جانور زبا نہیں کرتے وہ سارا بلڈ اس کی رگوں میں ہوتا ہے وہی آپ پکا کے کھا رہے ہو آپ میں اور شیر چیتے لومڑے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے اسلام نے کیسا پیارہ حکم دیا بھائی کاتو اس کا بلڈ کو نکالو صاف کرو اس کے خون کو اور اللہ کا نام بھی لو اس پہ روحانی برکت بھی آئے اور ظاہری لحاظ سے بھی پاک ہوئی ہے تو اب کیا ہے کہ جب سوسائیٹی میں اتنا گند آ گیا نا ان کے اللہ کو نکالنے کی وجہ سے تو اب انہوں نے کیا کیا بھائی اب ہم توبہ تو کر نہیں سکتے کہ ہم سوسائیٹی سے شراب چھڑوا دیں زینہ چھڑوا دیں تو انہوں نے کیا کیا اس پہ وہی ہوا کہ جو بڑے علاقے کے لوگوں نے جب چرس پینا شروع کی تو ایک تو انہوں نے چرس کی پیکنگ چینج کی کہ بھائی یہ چرس اب ایسے گندے نالوں میں یوں نہیں بلکہ چرس ایسی خوبصورت پیکنگ میں ہوگی بہت زبردست پیکنگ میں پینڈال بھی اس پیکنگ میں نہیں ہوتی اور چرس کا نام بھی چینج کرو انٹی ڈپریشن ٹیبلیٹ یا پاورڈر اور بھی مزید کچھ اچھا نام دے تو انٹی ڈپریشن انٹی اسٹریس انٹی انزائیٹی سمجھ رہے ہو نا اور اس طرح کے نام دو اور پھر یہ سوٹ ٹائی میں یہ کام ہوگا یہ کام کس میں ہوگا دھوتی بنیان چڑی بنیان میں نہیں ہوگا اسے بدنام ہوگی چرس سوٹ ٹائی میں تو گورے نے یہ ہی کیا انہوں نے کہا یہ سارے سائنسدان کریں گے یہ کام سائنٹس اور جو بیوروکریٹس ہیں اپر لیول کے آرمی کے آفیسرز ہوں گے بیوروکریٹس ہوں گے بڑے بڑے تاجر ہوں گے چھوٹ تورانی کسی سے یہ گند تو اب اب کیا ہوا ہم جب ان کو دیکھتے ہیں فلموں میں شراب پیتے ہوئے لڑکیاں سے دوست دی ہم کہتے ہیں یہاں پھر بھی اتنی بڑی بڑی ان سے پروفیسر ہیں اب ہمارے ہاں جو نہیں پیتا وہ دقیہ نوس مولویوں کے چکر میں پڑاویا ہے یہ جنت کی ہوروں کی لالش نے اس کا دماغ کیا کر دیا ہے بولو خراب کر دیا تو جو سارا گند سوسائٹی میں اب یہ اچھی علامت جس کی گل فینڈ وہ فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدہ ہوں میں گھوڑا ہوں میں انسان کا بچہ نہیں ہوں میں گدھی کو لے کے گھوم رہا ہوں تب ہی میں جو ویلوگرز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جو اپنی گل فینڈ کو لان رہے ہیں کہ میں گل فینڈ کے ساتھ یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں اس پہ پوزیٹیف کمنٹس مت کیا کرو بولو یار بیوی کو لے کے گھوما کر اس کو بیوی بنا لے کتنا اسلام نے آسان رکھا ہے دو گوہ لاؤ حجابو خبول کر فخر سے بتاؤ میری وائف ہے کیوں بتا رہا ہے کہ میری گل فینڈ ہے نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ما شاء اللہ نائس پیر نیچے لکھا کرو اچھا بھلا انسان ہے کام کتے بلی والا کر رہا ہے اور بولو میں نے بھی کل اپنے بلے کو بلی کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھا ہے یہ لکھا کرو ڈی موٹیویٹ کرو اس کو سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے تعریفیں مت کیا جو گناہ میں شریک ہوتا ہے نا وہ بھی گناہگار ہوتا ہے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بھائی کچھ خواہشات ہیں بری تو ان میں وہ ان کا برا یا اچھا ہونا ہم جاپانیوں سے نہیں پوچھے دیکھو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس سے لی جاتی ہے جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ اس سے نہیں لی جائے گی آپ گھرے سے سائنس ٹیکنالوجی لو موبائل لو اس سے یہ اس کے پاس ہم سے زیادہ اچھا ہے تہذیب نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ تہذیب آسمانی مذہب سے کھاتے ہیں اور مدب اس کے پاس نہیں ہے آپ عجیب ہم پاگل ہم لوگ عجیب ہم پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک چیز ایک آدمی کے پاس اچھی مل رہی ہے ہم نے کہا آپ ساری چیزیں اس کے پاس سے اچھی ملیں گے اس کی مثال ایسے ہے آپ کی گاڑی کوئی ٹھیک نہیں کر کے دے رہا تھا آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو آپ کی گاڑی کوئی ٹھیک نہیں کر کے دے رہا تھا بڑا محنت ہوئی گاڑی میں کوئی ایسا فالٹ نکلا آیا ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ایک میکینک نے کہا میں دبائے ہاتھ کا کھیل ہے میں تو ٹوئیوٹا کمپنی میں انجینئر ہوں میکینک ہوں آپ لے گئے اس کے پاس اس نے ٹھک کر کے پانچ منٹ میں آپ کی گاڑی کیا کر دی ٹھیک آپ بولو گے یار ایکسپرٹ آدمی ہے اپنے میکینکوں کو آپ کیا دو گے گالیاں اس کو بولو گے یار یہ بندہ کیا ہے ایکسپرٹ سلام سر اور آپ اس کی عظمت کے کیا ہو گئے قائل پھر جس کی گاڑی خراب ہوتی آپ کہتی ہے بھائی اس شوروم میں لے کے جانا وہاں ایک میکینک ہے بڑا پڑا لکھا ہے ایڈوکیٹڈ میکینک ہے ڈگرییاں ہے اور وغیرہ وغیرہ ایک دن کیا ہوا آپ کا گردے میں کوئی فالٹ ہو گیا کیا ہو گیا بھائی گردے آپ کہہ رہے ہیں وہ میکینک چونکہ بڑا خندانی تھا کسی سے گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو گاڑی اس نے ٹھیک نہیں ٹھیک کر دی اب کسی سے میرا گردہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا گردہ بھی کون ٹھیک کرے گا وہ تو میرے پاس اگر آپ ایسا کیس لے کر آئے میں کہیں گے تیرے گردے کے نہیں تیرے کو دماغ کے علاج کی پہلے ضرور سمجھ رہے ہو یہی کہیں گے نا کہا بھائی جس کو گاڑی ٹھیک کرنا آتی ہے وہ گاڑی تو ٹھیک کر سکتا ہے گردہ ٹھیک کرنا یہ میکینک کا موضوع نہیں ہے یہ میڈیکل سائنس کا ٹوپک ہے اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر سے بولو رابطہ کرنا پڑے گا پھر اس میں ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ نہیں دیکھا جاتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہمارے نبی نے بھی بہت ساری چیزیں میں مشورہ غیر مسلموں کا کو فالو کیا ہے آپ نے میڈیکل سائنس میں بھی کچھ چیزوں میں غیر مسلموں کو فالو کیا کیونکہ ان کے پاس یہ علم تھا آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹر ہندو ہے لیکن یہ کڈنی کا سپیشلسٹ ہے یہ تحجد گزار ہے مگر کڈنی کا ماہر نہیں ہے تو آپ اس ہندو کو ترجید ہوگے نا کیا خیال ہے بھائی شریعت کا بھی یہی حکم ہے بھائی جو جس سی اس کا ماہر ہے اس کے احل سے پوچھو آپ تو سائنس ٹیکنالوجی میں گورو نے ترقی کی ہے یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے پہلے مسلمانوں نے کی تھی یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں جب سے سائنسی ترقی ہوئی ہے یہ سنتہا کو پہنچی ہے آپ دنیا میں کسی بھی کسی بھی سائنسٹس کا نام لیں گے کوئی ہندو نکلے گا کوئی مسلم نکلے گا کوئی عربی نکلے گا کوئی انگریز نکلے گا کوئی فرانسیسی نکلے گا جرمن نکلے گا لیکن پتہ ہے صدیوں تک دنیا میں جب سائنسی ترقی نے بہت سائنس نے ترقی کی ہے صدیوں تک گورے اس بات کے مطرف ہیں کہ مسلم سائنٹس کے علاوہ کسی کا نام آتا ہی نہیں تھا ہر جگہ چودرات دب دبا کس کا تھا مسلم میڈیکل سائنس میں بھی فلکیات میں بھی ستاروں کے نام اب تک انگریزی میں عربی سے لئے گئے ہیں میڈیکل سائنس کی بہت ساری ٹرمز جو ہیں عربی سے چینج ہو کے انگلیش میں آئی ہیں اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں یہ جو پاکست نیوی میں ایڈمیرل ہوتا ہے نا ایڈمیرل یہ کیا ہے یہ مسلمانوں میں امیر الباہر سے لیا گیا یہ لفظ گورو نے سمجھتے نہیں میرا حال ہے بات تو نیوی کی بنیان بھی کس نے رکھی ہے حضرت معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑہ تیار کیا تھا تو جب مسلمانوں کے بحری بیڑے مضبوط ہو گئے پوری نیوی وجود میں آ گئی تو اس کے امیر کو کیا کہا جانے لگا امیر الباہر تو ساری ٹرمز بھی بے شمار ٹرمز بھی وہیں سے لی گئی ہیں ایک دور تھا مسلمانوں کا دب دبا اس کے بعد مسلمان پن پہ اتر آیا سمجھیں کس پہ اتر آیا پن پہ اب اس پن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو ایک پوزیٹیو چیز اس کے پاس مذہب رہ گئی ہے اس میں احساس کم تری کا شکار ہو کر اس مذہب سے بھی نکل رہے ہیں اور یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ گورے نے ترقی اس لیے کی ہے کہ اس کا خاندان نہیں ہوتا وہ نکاح کے جمیلوں میں نہیں پڑتا وہ شراب پیتا ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے صحیح ہے نا وہ زنا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے بھائی جان گورے نے اس لیے ترقی نہیں کی ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے بلکہ جو تنزل ہے سوسائٹی میں وہ اس برائی کی وجہ سے ہے اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو اور ترقی کر لیتا نیچرل لائف پہ ہوتا ان کے ہاں جتنی خودکشیاں کوئی ریشو ہے نا میں اور آپ کے ہوش اڑ جائیں اگر صحیح کیلکولیشن سامنے آ جائے ابھی تمہیں جاپان سے ہو کے آئے ہو نا جو واقعات ہیں بڑی گھر میں مر گئی ہے بچی پچھلی گلی میں رہتی ہے تین دن کے بعد اس کی بدبو سے پتا چلا میری ماں یہاں مری ہوئی ہے ایسا خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے تب ہی تو خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اس خوش فہمی میں نہ رہے ہیں کہ گورہ شراب کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے عباہ جان شراب کی وجہ سے نہیں کر رہا وہ محنت کی وجہ سے کر رہا ہے اور ہم سست اور قاہل ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے اس سے بھی دسبردار ہو جاؤ گے تو ترقی نہیں ہوگی اور تنزل کی گہرہ کھائیوں میں دھستے چلے جاؤ گے میں بات کو اب سمیٹتا ہوں کیا کریں اب کیا کریں بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے نا تو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اس کو ایسے لیبل لگا دیے عورت کو آزاد کر دیا یعنی آزاد نہیں کیا اصل میں مرد کو عیاش بنا دیا عورت کی آزادی کا لیبل لگا دیا جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی انٹی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے جو ہر مسلمان کو چاہ رہا ہوتا ہے ہے بھئی آپ کی بیوی کھڑی ہوئی ہے وہاں غصے میں کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے اس کو لیکن بیوی کو یہ خوشی ہوئی کہ چلو یہ لڑکی برکے میں ہے دیکھ کے بھی کیا ملے گا اس کو صحیح ہے نا برکے ہی دیکھے گا نا تو وہ تو اتنے برکے دکانوں پر ویسی لڑکے ہوئے ہیں بیوی خوش ہو گئی کوئی اللو کا پتھا آیا اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ یہ اپنے آپ کو برکے کی پابندی سے آزاد کرو خوشی سے آپ بے ہوش ہوگے کہ نہیں ہوگے ٹھیک ہے لیبل آزاد اس کو کیا جا رہا ہے اس خاتون کو خوشی مرد کو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نہیں آئی میرا خیال ہے بات یہ وہ آزادی ہے جس سے تھرک کس کی پوری ہو رہی ہے آدمی کی کوئی جا کے اس کو بار بار دیکھو یہ برکہ برکہ یہ پرانے چاند کا دور ہے یہ جھمیلوں سے کیا کرو نکلو غصہ آئے گا اس عورت کو جو کسی کی بیوی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرا میاں تو وہاں جائے گا مجھے تھوڑی محبت دے گا وہ طلاقیں ہوں گی گھروں کے اندر اچھا وہ جو لڑکی ہے جس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ برکے کی پابندی سے وہ بھی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ بھائی میں خامخم ہے برکہ میں اٹھوار کے باہر پھکتی ہوں وہ بھی بے اوخوف ہے بھائی جب تُو اس پابندی سے آزاد ہوگی مرد کی حوث کا نشانہ بنے گی اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا یہ جو بیوی گھر میں جس کی بیٹھی بھی ہے نا جو بچارہ مخنچو میرے اور آپ جیسا جو گیس کے بل دے رہا ہے جو بجلی کے بل دے رہا ہے جو اس کی بچوں کوئی سارا آپریشن کا خرچہ آج کل نارمل تو ختم ہی ہو گیا ہے آپریشن کا خرچہ اور پھر اس کے جو ہے وہ ڈبے کا خرچہ اور پھر گھر میں ماسیوں کا خرچہ اور پھر ائر کنڈیشن کا بیل اور بی سیوں قسم کے خرچے اور پھر یہ ٹینشن کہ میرے مرنے کے بعد میرے بی بی بچوں کا ہوگا کیا ان کے لئے کوئی پروپرٹی خریدو ایسا نہ روڈ پہ لوگوں سے بھیگ مانگتے پھریں بی سیوں قسم کے خرچوں سے وہ کیا ہوگا کہ جو مرد نے یہ سارے خرچے اٹھائے تھے عورت کی چاہت میں کہ کوئی مجھے بھی مل جائے وہ کیا کہہ گا تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کی ایک سیاستدان کا بیان آئے تھا جب بزار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بحیس پالنے کی ضرورت کی آئے اس کا نقصان کس کو ہوگا وہ جس نے برکا اتارا تھا کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور اس وقت تک اس کو انٹرٹین کرے گا جب تک اس میں تھوڑا سا حسن و جمال ہے اور یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے شاید یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے مرد پہ بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے عورت بہت جلدی اپنے نسوانی حسن کو کھو بیٹھتی ہے تھوڑا سا ٹائم بس ہوا اس کے بعد اس کے چہرے کی رونت ختم اب اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو بچوں کی ماں ہے بہویں ہیں داماد ہیں تو بھائی وہ تو برکھی جائے گی گھر میں یار یہ صرف میری خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ میرے بچوں کی کیا ہے کتنے لوگ آڑی ترشی بیویاں صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا کالیا صرف اس چکر میں برداشت کر رہے ہیں وہ آپ مجھے بتاؤ دلن ایسی تھوڑی ہوتی ہے دس سال کے بعد جیسی پہلی رات کو تھی ورنہ تو نکلتے ہی نہیں کمرے سے سب ایک ریلیشن بن جاتا ہے پھر جتنی بوڑی ہوتی جائے گی سوسائٹی میں اس کی قدر بڑھتی مشہور قول ہے نا ماں جتنی بوڑی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے لیکن اس نیمت سے وہ لوگ جو ترقی آفتہ کہلاتے ہیں وہ محروم ہیں بڑھاپا بہت خطرناک ہے بہت خطرناک بڑھاپا ہے آپ یورپ میں کسی بڑھیا سے خوش ہو جاتی ہے صاف پتہ چلتا ہے اس بیچاری کو ٹائم دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے تو اس جس سے برقہ اتروایا تھا آزادی کے نام پہ بیڑا کس کا غر کیا اس عورت کا غر کیا اسلام نے مرد کو پابند کر دیا عورت کو لباس پہنا کے کہ تُو اپنی تھرک پوری نہیں کر سکتا تجھے نہیں ملے گا کچھ بھی دیکھنے کو تو میرے بھائی گورے نے یہاں بھی یہ کیا اس کو شوق تھا اپنی خواہشات پوری کرنے کا اس نے عورت کا لباس بولو اتروا دیا لے بل بڑے خاندانی لگ رہے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ بس وہی ہے کہ ایک آدمی نے چینی کی چینی کی بوری رکھی اور اوپر چاول لکھ دیا کسی نے پوچھا بوری چینی کی ہے لکھا چاول ہے اس نے کہا مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے مکھیوں دھوکے میں آئیں گی نا 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 وہ چاول کی خوشبو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گی اسلام میں جو اللہ نے احکام دی ہیں وہ خوشبودار ہیں بے وقوف لوگ سیکولر اور لبرل لوگوں کے دھوکوں سے متاثر ہوتے ہیں لیبل سے متاثر ہوتے ہیں عورت آزاد کرو میاں کی پابندی سے آزاد باپ کی پابندی سے آزاد بھائی کی پابندی سے آزاد اور شراب پی لیا تو کیا ہو گیا گرل فرینڈ سے اگر مو کالا کر لیا تو کسی کا دل تو نہیں دکھایا نہیں دکھاتے ہم تو یہ کیا ہو گیا اگر وسیم کو غفار پسند آ گیا تو کیا ہو ایک صاحب نے مجھے کہا یہ بھی ہو رہا ہے بڑا اللہ ماف کرے مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے تو اب کیا کریں تو جب یہ ہومو سیکشوالیٹی والا قانون ہمارے ملک میں پاس ہونا باہر سے بڑا دباؤ تھا ہماری حکومت پہ کہ اس کو لوگ کو پاس کرو کچھ لوگ میرے پاس آئے میں نے کہا میرے بھائی آپ لوگوں کو بتائیں دیکھو اگر یہ قانون پاس ہو گیا کہ اللہ نہ کرے لڑکے کی لڑکے سے شادی تو ان لوگوں سے یہ پوچھیں ہمیں یہ بتاؤ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہمارا داماد کون ہے بہو کون ہے کیا خیال ہماری سوسائیٹی داماد اور بہو کے بغیر ادھوری ہے یا نہیں ہے تو کیا پتا چلے گا میرا بیٹا اس کا داماد ہے یا اس کی بہو ہے عجیب پاگل پنا ہے کیا وہی ہوا ہے جو چرسیوں نے کیا کیا تھا سریپی سوٹ ٹائی لیول بڑے شراب پہ بھی چرس پہ بھی انٹی ڈپریشن تو انہوں نے بے پردگی جو پرلے درجے کی بے حیائی ہے جس میں عورت کا استحصال ہے اس کو عورت کی آزادی کا لیول لگا دیا اور جو ہومو سیکشوالیٹی پہ لیول کیا لگا دیا ہیومن رائٹس عورت کے بیڑے غرق پہ لیول کیا لگا دیا ہومن رائٹس آخری بات کر کے اب اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اسلام کیا خاندانی مذہب ہے اسلام نے یہ مبہم ناروں پہ نہیں گیا آپ سے کوئی آکے کہے نا ہومن رائٹس ہومن رائٹس کی آپ بات کریں آپ بولو بھائی ہومن رائٹس مبہم چیز ہے ہومن اگر ماں کی شکل میں ہیں تو اس کے الگ رائٹس ہیں بہن کی شکل میں ہیں تو اس کے بولو نا الگ رائٹس ہیں گورے سے پوچھو جب ویمن ماں ہو تو کیا حقوق ہیں یہاں وہ پنچر ہو جائے گا سمجھ آرہی ہے بھائی بولو بھائی ویمن کوئی رشتہ تو ہوتا ہے نا عورت سے وہ بہن کی شکل میں تو کیا حقوق ہیں ختم اسلام کے پاس ہے حقوق اور بیٹی کی شکل میں تو کیا رائٹس ہیں ختم اور گل فینڈ کی شکل میں تو اسلام میں اس کے کوئی حقوق بولو نہیں اس کا دل دکھانے پہ سواب ملتا ہے حقیقت ہے اور اس کو بھی آپ کا دل دکھانے پہ کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے لڑکیاں بعض ابا پوچھتی ہیں میرا بوائی فرینڈ ہے میں نے دین پہ آگئی تو میں نے اس کو منع کر دیا تو وہ ڈپریشن میں ہے وہ خودکشی کر رہا ہے مجھے گناہ تو نہیں ملے گا میں نے کہا اس کو خودکشی کا آپ طریقہ خود بتائیں جتنی جلدی کمبخت مرے گا آپ کی جان چھوٹے گی اور کراچی میں خودکشی کوئی مشکل کام اگر سویزل لینڈ اور یورپ میں خودکشی کے اتنے وسائل ہونا جو ہمارے ہاں ہیں آدھا ملک ختم ہو چکا ہوتا ان کا ان کے ہاں تو بہت مشکل کام ہیں گورنمنٹ پکڑتی ہے ان کے بھائی کہاں جا رہا ہے ہمارے ہاں تو گھر سے باہر نکلو گٹر میں اندر ٹکن کھلا وہاں ہوتا ہے ہمیں تو جگہ جگہ خودکشی سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے جگہ جگہ یہاں بھی مرنے کا چانس ہے کچھ نہیں ایک موبائل یوں گھمالو ڈاکو مار کے چلے جائے گا ڈاکو مار کے چلے خودکشی کا گناہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے جب بھی جلدی سے میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مکمل کرلوں کہ اللہ کو موسیٰ سے محبت کیوں تھی یہ بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے خواہشات کی تین قسمیں کچھ تو اللہ چاہتا ہے پوری کریں اس میں نکاح شادی بھی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے ایاشی کے لیے دل چاہ رہا ہے تو بھی کرلو یار زنہ تو نہیں کر رہا نا کیا کر رہا ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں مجھے تو لڑکی پسند آ رہی ہے تو میں تو ایاشی کے لیے کر رہا ہوں بھائی اگر تو حقوق ادا کرے گا ایسے نہیں ہے کہ بس کھیل بنا لو آپ اس کو حقوق ادا کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ایک خواہش پوری کرنے کا حرام طریقہ ہے اور ایک کیا طریقہ ہے حلال طریقہ تو حلال طریقہ اختیار کرو بھائی تو کچھ خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے پوری ہوں کچھ خواہشات ایسی گوشت انسان کی پسندیدہ خوراک ہے نا دال سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے گوشت شریعت بھی کیا چاہتی ہے کیا کھاؤ گوشت اسلام نے جگہ جگہ ہم کو گوشت کھلوائے بقرائید میں اللہ مسور کی ڈال کھلاتے یا گوشت کھلاتے ہیں تین کھانے اسلام میں پسندیدہ ہیں جو مذہبی کھانے ہمارے ایک بقرائید میں گوشت کرتے ہیں یہ مذہبی کھانا ہے تب ہی بقرائید میں روزہ حرام ہے تو اس میں ڈال ہے گوشت ہے ایک کھانا ہمارا ولیمے کا ہے دعوت جس کو دعوت کہا جاتا اس میں بھی حدیث میں آتا ہے جب نکاح کرو تو ولیمہ کرو اگرچہ ایک بقرائی کیوں نہ ہو اس میں بھی کیا آ رہے گوشت آ رہے اور تیسرا ہے اقیقہ بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلیننگ والوں کو بہت غصات ہے اللہ کہتے ہیں خوشی میں دو بقرے کاٹو لڑکا ہے تو ایک بقری ہے تو لڑکی ہے دسویں بچہ بھی پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں اقیقہ ہی ہوگا فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں اس پر پینلٹی لگاؤ اللہ کہتے ہیں نہیں خوشی منع کے لوگوں کو کھانا کھلاو کیونکہ اللہ بچہ پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں کیوں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے رز بڑھے گا رز کم نہیں ہوگا ہم نے پیدا کیا ہے کیونکہ اگر اللہ غافل ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ آتا یہ کیا بات ہے پہلے بھی نہیں آرہا دودھ اب ایک عورت چاہتی ہے میری چھاتیوں میں دودھ آ جائے بچہ نہیں پیدا کر رہی وہ آ جائے گا بھائی یہ اللہ نے جس کا حق رکھا ہے نا وہ آئے گا تو یہ دودھ پیدا ہوگا اور ایک عورت چہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو دودھ کا انتظام نہیں ہے بچہ پیدا ہو گیا تو مہنگائی میں دودھ کہاں سے لاؤں گی تو اللہ کیا کہے گا تو پیدا تو کرنا بھائی یہ ذمہ داری کس کی ہے میری ہے نہ پہلے آئے گا دودھ نہ بعد میں آئے گا جب پیدا ہوگا اس وقت آئے گا دودھ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی انسان نسل روکے کہ کھلاؤں گا کہاں سے اس کے پاگل ہونے کی بولو علامت ان کی تو بچاروں کی نسلیں وڑ گئیں ہیں بیس بیس لاکھ روپے دے رہے ایک بچہ پیدا کرنے پر میرے پاس اتنا بہترین آپشن ہے کہ میں وہاں جا کے رہلوں بچوں سمیت فری پھوکٹ میں اتنے آلاؤنس ملیں گے ایش کرو گھر بیٹھے کھاؤ نوروے میں فی بچہ ایک سال پہلے کی ریپورٹ وہیں جب میں تھا وہاں لوگوں نے بتایا فی بچہ پیدا کرنے پر نوروے گورنمنٹ جو پیسے دے رہی ہے اس وقت پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے بیس لاکھ روپے بنتے تھے پھر بھی گورہ بچے پیدا نہیں کرتا سمجھتے ہو پروگرام کیا ہو گیا وڑ گیا فطرس سے بغاوت کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے مذہب ہی نہیں ہے تو کیا مذہب ہوتا ہے تو باپ کی قدموں میں جنت تلاش کرے گا ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا گورہ کہتا ہے جب لائف نام ہی انٹرٹینمنٹ کا ہے تو میں اپنے اببا کی ٹینشن کیوں پالوں فمشتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے میں بتا دوں تو بھائی خواہشات کی ایک قسم تو کیا ہو گئی جس کو اللہ چاہتے ہیں پورا کرو دوسری قسم کیا ہو گئی مبا ہے آپ کی مرضی ہے پورا کریں نہ کریں تیسری قسم وہ ہے جو حرام ہے یہ اگر چھوڑ دیا آپ نے تو آپ میں اور آپ اللہ کے کیا بن جائیں گے محبوب بے شک دولت ہو یا نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ہے قرآن کہتا ہے قذالک نجز المحسنین اچھے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وہ اچھا عمل کیا تھا بس وہ بنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو تیار رکھیں ون بائے ون پوچھنا ہے ایک ادم سے چاروں طرف سے شروع نہ ہو جائیں اور دوسرا سوال کو ابھی سے مختصر کر لیں بعض لوگ اتنا لمبا ابھی میں یہ بات مکمل کروں ابھی تو سوال دماغ میں رکھے آم اتنا لمبا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ پورا بیانی بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کی پتہ ہے کیا خصلت تھی جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا مدین تو مسافر تھے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دو لڑکیاں نظر آئیں دیکھا کہ لوگ کوئے سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے دیکھا دو لڑکیاں بیچاری کمزور لڑکیاں ہیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمزوروں پہ بولو نا ترس آتا ہے یہ خاندانی ہونے کی علامت حالی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا لینا دینا ان سے وہ اجنبی اور خود بیچارے محتاج ہیں ابھی سفر کر کے پہنچے ہیں کھانے پانی کا اندزام کرنا ہے لیکن کیا رحم کا جذبہ ہے کہ بھئی وہ بیچاری کمزور بچیاں لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ موسٹنڈے میں ہر بیان میں ان کو موسٹنڈا کہتا ہوں گھنٹا ہو گیا یہ پانی پلا رہے ہیں یہ خیال نہیں آرہا کہ یار ان کمزور بچیوں کو ہم آگے آنے دیں یہ خیال نہیں آرہا ان موسٹنڈوں کو تو پہلی خصلت کیا تھی کہ کمزور پہ ترس تب ہی ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے ما خطبکو ما تم یہاں کیوں کھڑی ہو انہوں نے کیا کہا لا نسقی حتی یسدر الرعا بھائی یہ مردوں کا مجمع چھٹے گا تو ہم جائیں گے جب تک یہ مجمع ختم نہیں ہوتا ہم یہاں کھڑے وے انتظار تو وہ لڑکیاں بھی کیا تھی بھائی خاندانی تب ہی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک کا نکاح کرا دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی ہونے کے لیے عورت میں حیاء کا ہونا بولو ضروری ہے اللہ کو حیاء والی عورت پسند ہے بے حیاء پسند نہیں ہے تو آپ کو بھی نکاح کے لیے حیاء کو سب سے زیادہ ایسا نہیں حیاء کو پیغام بھیج دو آپ کیونکہ بعض لوگوں کے نمبر میں حیاء کے نام سے بھی نمبر سیو ہوں گے وہ میرا بیان سننے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حیاء کو پیغام بھیج جس کا نام حیاء ہو وہ نہیں جس کے اندر کیا ہو حیاء ہو آپ کے موبائل کے اندر کیا ہے حیاء تو ان لڑکیوں میں حیاء تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو عورت میں کیا پسند ہے بھائی حیاء پسند ہے مردوں کے بیچ میں گھسنا پسند نہیں ہے پھر تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی کام کیا صرف پوچھا نہیں جب ان کو اندازہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی یہ حیاء والی لڑکی ہیں مردوں کے مجموع میں نہیں گھسنا چاہتی ان گھنٹے بیچارے یہاں کھڑی رہیں گی تو جا کے ڈول کوئے میں ڈال کے نکالا اور ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام میں تو کمزور کی مدد کرنا یہ خاندانی ہونے کی علامت اور کمزور کا خون چوسنا یہ غیر خاندانی ہونے کی بولو علامت مثالیں آرہی ہیں ذہن میں لیکن مناسب نہیں ہے خیر چوتھا کام موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا مدد کرنے کے بعد انسان جب محتاج ہوتا ہے اجنبی ہوتا ہے آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بھائی بس میں پانچ میٹ میں سمیٹ رہا ہوں بعض لوگ شوق سے ہو رہے ہیں بعض تھک بھی بھی ہوتے ہیں تو وہ کہنا نہیں یہ پتہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے گھسیٹے ہی جا رہے ہیں ویسے آپ کا کرنا ہے کہ آپ کے کون سی چار ہیں ایک ایک پہ یار تم اتنا فغر کر رہے ہو چھوڑا یا میرے سامنے لوگ آکے کہتے ہیں بہت بیزی ہوں بہت مصروف ہوں میری وائپ میں کہتے ہیں یار کسی اور کے سامنے جا کے شو مارا میں گجرانوالہ میں تھا یہ بیان بہت میں نے سنایا گجرانوالہ میں ایک صاحب نے میری دعوت کی ہوتل میں بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا بہت پیسہ دیا پرانا قصہ ہوگی اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی بات ہو رہی بہت اللہ نے نوازا ان کو تو میں جب ان کے دعوت میں گیا تو اب وہ مجھے وزٹ کر آ رہے ہیں اپنے ہوتل کا محتساب یہ میرا ہوتل ہے یہ میری بیلڈنگ ہے یہ میرا بنگلہ ہے بہت اللہ نے نوازا اچھا مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا میں ویسے تو کہہ رہا ہوں ما شاء اللہ اللہ برکت دے ظاہر ہے یہ تو دعا دینی چاہیے ہرے کو لیکن میں انسپائر نہیں ہو رہا کہ میں بھی کہوں یار میرا تو ایسا نہیں اللہ کا شگر ہے اس طرح نہیں ہوتا اچھا وہ بہت میں بھی دعائیں دے رہا ہوں ما شاء اللہ جی اللہ اور برکت دے دینی چاہیے دعا بھی دینی چاہیے دینداروں کے پاس خاص طور پر پیسہ ہو تو یہ ہے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے جب زیادہ ہو گیا نا مجھے لگا کہ اب یہ میری انسلٹ اب کیا ہو رہی ہے یہ انسلٹ یہ زیادتی ہو رہی ہے اب ظاہر ہے میرے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے میں کیا بولوں گا میں تو نیت نہ دکھا سکتا میں بولوں گا میرے پاس یہ ریوو ہے یہ گارڈ ہے یہ ہے ختم زیادہ زیادہ بینک بیلنس ہے اور کیا ہے وہ بلڈنگ ہے جو کروڑوں عربوں کی وہ تو نہیں ہے اب وہ جب گئے ہیں یہ ہے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے اب میں نے کہا یہ کیا ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے میں نے کہا آپ کی شادیاں کتنی یہ کہنے ہیں میں نے کہا پھر کیا فائدہ ایسے سٹائل سے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ دو تین علماء تھے وہ بے اختیار ہس پڑے کہکہ لگا کے حالکہ اس میں اس کی انسلٹ تھی مجھے بھی غصہ آیا کہ یار میں نے تو چھپکے سے آہستہ سے کہا تھا لیکن وہ کہہ رہے نہیں یار یہ پنگلہ ہے یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے شادیاں کتنی کہہ رہے ہیں یہ کوئی فائد کوئی اتنی فخر کی بات اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا جنت ڈیفینس ایک کروڑہ گنا بہتر تھا وہاں بھی آدم علیہ السلام بور ہو رہے تھے دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے مزید ایک اور جنت نہیں بنا دی ان کے لیے ان کی زوجہ اما ہوا کو پیدا کیا مرد کی نیچر ہے اس کو سکون اس کے جوڑے سے ملتا ہے یہ چیزیں دوسرے درجے میں ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اسلام دین فطرت ہے بھائی تو خیر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات جلی سے کمپلیٹ کریں تو میں نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات ان کی کیا خاصیت کمزور کی مدد دوسری خاصیت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کہ ان لڑکیوں کو جب پانی پلائیا تو اجنبی تھے مسافر تھے انسان کے دل میں خواہش بیدا ہوتی ہے کہ جب میں مجبور بھی ہوں آپ کی مدد بھی کروں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پیسے مانگ لوں بھائی میں نے آپ کی مدد کی ہے میں مسافروں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے لیکن حضرت موسیٰ کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا یہ دوسری خاندانی بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یہ کیا ہے نہیں بھائی مدد تو اللہ کے لئے کی ہے تو اب ان سے مانگنا نہیں ہے لیکن ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مانگ تو نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے انہیں کو خودی خیال آ جائے کیا خیال ہے جب یہ گھر جائیں گے اپنے اببہ سے بتائیں گی تو شاید اببہ کو خیال آ جائے بھائی جس بندے نے ہماری مدد کی ہے تو کوئی روٹی پانی کا ہم انتظام کر لیتے ہیں تیسری خاندانی بات یہ کہ فوراں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر کوئی جس قسم کا ان کے دل میں خیال آ رہا ہے میں ان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن میں تجھ سے مستغنی نہیں ہوں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا میں لہذا درخ کی نیچے آ کے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے اے اللہ اگر تیرا ارادہ ان کے ذریعے کچھ مدد ودد کرنے کا ہے کر دے میں اس کا محتاج ہوں استغنا مخلوق سے دکھانا ہے اللہ سے بولو نہیں دکھانا اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے اللہ کے سامنے آجزی ظاہر کرنی ہے یہ تیسری بات خاندانی ہونے کی چوتھی بات کیا کہ جب ان بیٹیوں کے ان میں سے ایک لڑکی آئی حیاء کے ساتھ قرآن کہتے ہیں حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ میرے والد آپ کو بولا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی اس کا عجر دیں تو اببہ بھی کیا تھے خاندانی تو فری پھوکٹ میں اگر کوئی آپ کی مدد کر دیا کرے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یہ نہ بولا کرو چونکہ فری میں کر رہا ہے تو فری میں پیسے بنتے نہیں ہیں بھائی وہ فری میں کر رہا ہے آپ پر احسان آپ فری میں اس کو کیا دے دو پیسے دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قرضہ دیتا تھا تو بڑھا کے لوٹاتے تھے پہلے سے اگریمنٹ کر لیا جائے بڑھانا ہے تو یہ سود ہے اگریمنٹ تو ہوتا نہیں تھا لیکن نبی کی عادت تھی جس نے قرضہ دیا واپسی پہ اس کو بڑھا کے دیا جائے جب اس نے ہماری ضرورت پوری کی تو ہم تو بڑھا کے دیں گے سمجھتے ہو آج دے ہی نہیں رہے ہوتے بڑھانا تو دور کی بات ہے تو تو یہ ان کے باپ کے خاندانی ہونے کی یہ اچھے لوگوں کی میں صفات بتا رہوں تاکہ ہم یہ صفات اپنے اندر بولو پیدا کریں تو انہوں نے کہا بھئی اس نے تو فریمے کیا ہے لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں ہم ان کو عجرت دیں گے ایک لڑکی آئی ہے حیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے والد نے پوری واقعہ سنا کیسے آئے کہاں سے آئے کیا ہوا پورا واقعہ سن کے کہا کہ اب تمہیں اللہ نے ظالموں سے نجات دے دی ہے پھر ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ اے اے ہمارے والد صاحب آپ اس کو اپنے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں یہ بہت اہم بات ہے اس کو غور سے سن لوا بس ہاں لاسٹ بات ہے سچی مچی کی آپ لوگوں کے لیے خصوصی کیا رکھ لیں اس کو ملازم کیوں سب سے بہتر گھر میں ملازمت کے لیے وہ شخص ہے کہ جو پاورفل طاقتور بھی ہو اور امانت دار کیریکٹر لیس نہ ہو امانت امین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کیریکٹر لیس نہ ہو پورا پورا مطلب امین کا یہ ہوتا ہے ورنہ انہیں نے کونسی کروڑ روپے کی امانتیں رکھوائیں تھیں موسیل السلام کے پاس جو ان کو تجربہ ہو گیا تھا تھوڑی دیر میں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے مطلب امین کا کیا ہے کیریکٹر میں خراب نہیں ہے کیریکٹر کی خرابی نہ ہونے کا کیسے پتہ چل گیا بھائی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صادق اور امین سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہیں سچ بولتے ہیں اور کیریکٹر میں برے نہیں ہیں تو یہ کیسے پتہ چل گیا یہ ایسے پتہ چلا ان لڑکیوں طاقت کا تو ایسے پتہ چلا جب کھومی سے ڈول نکالا ہوگا یوں کر کے کھیچا ہوگا وہ تو این این کی آنی تھی نا جو ڈول کھیچتے تھے یہ گئے ایسے ظاہر ہے جو بھی گھر میں آپ ملازم رکھتے ہیں تو گھر میں جب ملازم رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر میں اگر دو نمبر ہوگا تو گھر کی عورتوں پہ بولو نظریں گھر کے مال پہ کتنے ماسیوں کے واقعات ہوتے ہیں نا ماسی رکھی ہوئی تھی وہ ایک خاتون نے کہا ایک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ماسی رکھنا چاہتا ہوں گھر میں تم بہت تھک جاتی ہو اس نے کہا یہ حرکت نہیں کرنا میں پہلے ماسی تھی اس گھر میں ہوئے نا تو دونوں کیا تھے دونوں کو ایک دوسرے کے کریکٹر پہ کیا ہے لیوال ماسی کا لگایا ہے اور پر فسا لیا اس کو خیر پھر بھی غنیمت ہے چلو نکا کیا نا لیکن نکا کہاں کر رہے ہوتے ہیں ماسیوں سے خیر تو ان کو گھر میں جب کوئی رکھا جاتا ہے تو کریکٹر لیس وہ دونمبری بھی کر سکتا ہے بکرییاں چرا رہے ہیں آپ کسی کو آج بکری دیکھو دیکھو ساری بکرییاں پل رہی ہوں گی وہ سوختی جا رہی ہوگی آپ کی والے میں اکثر مثال دیتا ہوں بیلڈر جب اپنے لیے گھر بناتا ہے اس کو دیکھو اور جب بیچنے کے لیے بناتا ہے بیچنے کے لیے بنایاں گا تو شیش محل ایسا خوبصورت آپ جب گھڑی لگانے کے لیے کیل ٹھوکتے ہونا سارا پلستر اکھڑنا شروع سمجھ رہے ہو نا ہر کام میں ہمارے تو یہی مسئلہ ہے سارا پروگرام ہی ہمارا خراب اس لیے آپ کو نہیں الزام ہم سب اس میں داخل ہیں میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سب کو باکردار بنائے سمجھ رہے ہیں نا کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کون برا کون اچھا ہم سب برابر کے مجھری میں تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی ذہین لڑکیاں تھی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صحت مند تو ہیں چال سے بھی پتہ چل گیا ہوگا نا چال سے بعض دفعہ اندازہ ہوتا ہے بھئے بندے کی صحت کیا ہے اس قابل ہے کہ یہ چار کر سکے انہوں نے چال بھی دیکھی ڈول نکالنے کا انداز بھی دیکھا تو صحت اور دوسری چیز کیا کریکٹر کریکٹر کا اندازہ کیسے ہوا ایک تو ایسے کہ دیکھو اتنی جو ہماری قوم کے مرد تھے ان کو ہمارا خیال نہیں آیا اور خیال آیا تو کس کو آیا ایک اجنبی کو دوسری بات جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو کسی جوان لڑکی کی تو اکثر نوجوان پھر اسے کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں بہت اس کو گھما پھرا کے پھر دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ برکے میں ہے کیا نظر تو آئے ٹھیک ہے نا اور ایسے وہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں لیبل انسانیت کی خدمت کا اور اندر اصل میں ایک تھرک ہوتی ہے آپ دیکھ لو نا کوئی بیچاری کوئی انکل جا رہے ہو یا کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کی مدد نہیں ہوتی کوئی خوبصورت سی لڑکی جا رہی اس سارے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں ایک آدمی آیا ہمارے جاننے والوں میں وہ پورا نا پٹیا لگی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں چھلا ہوئا میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہہ رہے ہیں یار کیا کروں میں میں نے کہیں کوئی لڑکی گھڑی ہوئی تھی تو خوبصورت لگی میں نے اس کو بول دیا کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے تو کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا غصہ آ گیا آنا بھی چاہیے تھا کہہ رہے ہیں اس نے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے حالکہ کہہ رہے ہیں میں نے ہاتھ مات نہیں لگا ہے سب نے سواب سمجھ کے کوٹا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا کیا مارا لیکن اتنا مارنا بنتا اللہ کے لیے مارتے ایک تھپڑ لگا دیتے گالی دے دیتے یہ بول دیتے کیا پن پہ اتر آیا ہے بھائی تو اتنا بول دیتے وہ چلا جاتا بچارہ سب نے وجہ کیا ہے اس انٹی کی ہمدردیاں لڑکی کی ہمدردیاں لینے کے لیے ہیرو بننے کے لیے دیکھو میں کیسے مار رہا ہوں اس وقت بات ہے 20-25 سال پرانی ورنہ وہ کیمرہ ہوتا تو اب آج آتا وہ سامنے بچارے کا ہلیا بگڑا گا تھا کہہ رہا ہے یار میری اتنی غلطی نہیں تھی جتنا مجھے سب نے پکڑ کے مارا ہے سب کو اچھی لگ رہی تھی اس لئے تو مارا ہے کہہ رہا ہے میں نے مو سے بول دیا اصل تو یہی ہے کہہ رہا ہے لگ سب کو اچھی رہی تھی اس کی ہمدردی میں موسیٰ علیہ السلام نے صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے سے یہی وجہ ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے بھی ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کوئی مدد بھی نہیں مانگی اور پھر جب وہ لڑکی آئی ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں میرے والد بولا رہے ہیں تو بھی نظر مسلسل نیچے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے نظر مسلسل نیچے اس لئے بچیوں کو اور لورت کو بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کے کیریکٹر کا تو کہا کہ یہ کیریکٹر لیس نہیں ہے اور ان کے باپ کا خاندانی پن دیکھو انہوں نے کہا یار بچیاں تو کہہ رہی ہیں ملازم رکھو اصل میں تو یہ دو صفات داماد میں ہونا ضروری ہیں صحت بھی اچھی ہو صحت اچھی ہے آج غریب ہے کل کمہ لے گا محنت کرے گا اور کیریکٹر لیس نہ ہو فوراں فیصلہ کی ہے لڑکیوں کے باپ نے کیا کہا بیٹی نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں باپ نے فوراں کہا اے موسیٰ ان دونوں بیٹیوں میں سے جس سے تو چاہے میں ان میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں گا شرط یہ ہے کہ دس سال میرے ہاں بکریاں چرانی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ کہاں گیا استخارہ بھائی اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراں رپلائی کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی شادی کوئی بچوں کا جیسے ڈیفینس میں کہتے ہیں لوگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ایکچولی پہلے انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا یہی ہوتا ہے نا گورے بیس بیس سال ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگا کہ بچے پیدا کر دیتے ہیں بچے بڑے ہو کر ابو امی کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں بچیاں امی کو دلہن بنا رہی ہوتی ہیں پوتے دادا کو دولہ بنا رہے ہوتے ہیں کمبختوں کی پھر بھی ایک ہفتے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یہ فلسفہ ہی بکواس ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے بھائی شادی سے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اتنا سمجھ لینا کافی ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا یہ سمجھ لیا بھائی اچھے خاندان کی ہیں اور انہیں بتا بھی ہے ہمارے کوئی بھائی نہیں ہیں ورنہ وہ آ جاتا اندازہ ہوگی ابھی گریلو لڑکیاں ہیں ہیا والی لڑکیاں ہیں مردوں کے بیچ میں نہیں گس رہی ہیں خاندان اچھا ہے تب ہی تو ملازم میری خدمت میں مجھے عجرت دے رہے ہیں اچھا خاندان ہے بس اتنا کیا ہے کافی ہے کوئی استخارے نہیں نکالے کے نیل آئے گا تو ہاں کروں گا پیل آئے گا تو انکار کروں گا پھونکو والی سرکار سے پہلے رابطہ کر کے دیکھوں ہمارے ہاں تو بہت بغیرتی ہے بہت گل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں نکاح کے لیے بیس یوں پکھڑے ہیں بیچ میں تو فوراں ان کے ابنے بھی کوئی استخارے نہیں نکالے انہوں نے بھی دیکھلا بھائی صحت بھی اچھی ہے اور امانتدار بھی ہے دیانہ امت انسانیت کی خیرخواہی کا جذبہ بھی ہے ایک جوب لیس تھا جوب نہیں تھی جوب میرے پاس مل گئی کیا خیال ہے بھائی جوب میں نے دے دی بھائی ٹھیک ہے کھانا پانی ہماری طرف سے ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہے تو جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے فیصلے دو منٹ میں ہوتے ہیں جو نہیں چلتے ان کے پہلے لڑکی والے آ رہے ہوتے ہیں پھر لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ لڑکی کی اممہ آ رہی ہوتے ہیں پھر ایت پہ اپنی منگیتر کا جوڑا بھیج رہا ہوتا ہے سینڈل بھیجنا بھول گیا تو اس پہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں سینڈل یہ والی کیوں یہ لڑکی ہے تارک روڈ کا نام لگایا ہے پھر سالے کو کیوں نہیں پوچھا اس کی بری کے وہ کپڑے کیوں نہیں آئے پھر فلانہ کیوں نہیں آئے یہ ابھی شادی سے پہلے ہو رہا ہے پروگرام اس کے بعد پھر وہ پھر شادی ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے تو پھر فلانہ ہو رہا ہے پھر نمکانہ ہو رہا ہے پھر اتنی مشکل سے ایک بچہ پانچ چھ سال کے بعد جا کے ہوتا ہے اور بہت بہت کہ بھئی پھر اس کو بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے نا ابھی فوراں دوسرا نہیں آنا چاہیے ایک بچے کو مارے نفسیات نے بھی اللو بنایا ہے ایک بچے کو پہلے فوکس کرو اس کو محبت چاہیے اس کو محبت چاہیے جل بازی مت کرو پہلے پورا ٹائم دو بھائی جان بچے کو ماں باپ جتنے چاہیے نا اس سے زیادہ بہن بھائی چاہیے اس کو کھیلنے کے لیے یہ اس کی فطرت ہے اس کے ساتھ چھوٹے بہن بھائی نہیں ہوں گے منٹلی پاگل ہو جائے گا ڈس اپ ہو جائے گا وہ بچے بہن بھائیوں کو ٹائم دیتے ہیں ماں باپ کو تلف سوڑی کراتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں بچے ماں باپ کو پالتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ آرام سے پل جاتے ہیں ورنہ لڑا لڑا کے ایک دوسرے کا سر کھا جائیں گے وہ اسی میں لڑتے رہیں گے چھوٹی وڑی باتوں میں یہ وسیم کون ہے یہ کس کا نمبر ہے یہ فلانے کا نمبر ہے یہ کس کے نام سے اسی میں مر جائیں گے وہ بچے ہوتے ہیں انگیج ہوتے ہیں اس میں بچے ماں باپ کو پالتے ہیں ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے ہیں تو خیر تو ان کے والد کی پیسے خاندانی تھے نا فوراں فیصلہ کیا بھائی ملازمت کی کمی تھی باقی تو صحت بھی ہے کیریکٹر بھی اچھا ہے چلو گئے کوئی استخارہ نہیں نکالا میں استخاروں کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ جو نکل نکل کے آ رہے ہیں استخارے یہ اس کے خلاف ہوں نکلتا بہت کچھ بھی نہیں استخارے میں دعا ہے بس اللہ قبول کر لے بس غور کیا ہے تو اس کی اہمیت بھی ہے اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں تو فوراں فیصلہ کر لیا اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراں ذا علیہ کا بینی سب خاندانی ہونے کی علامتیں یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا صرف رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں سنایا جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں کوئی آپ کا اکل اسلامیات کا پیپر نہیں ہے جس کی تیاری میں آپ کو کرا رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ صفات میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں اور آپ کے اندر بھی کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نظر اٹھا کے بولو نہیں دیکھیں سمجھتے ہو نہیں دیکھنا عورت کو آپ کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ایسے بھی میرے دوست ہیں ہینڈسوم سمارٹ ہیں لڑکیاں ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں پیسہ بھی دے رہی ہیں کہہ رہے ہیں نا ہم برائی کے قریب نہیں جائیں خود بتاتے ہیں اگر زنا کی اسلام میں ذرا سی اجازت ہوتی نہ یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں بادشاہ کی حسین ترین بیوی دروازے بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں ہے تو اگر کہیں گنجائش ہوتی تو شاید ان کے لیے گنجائش ہوتی لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں معاد اللہ اور ان کی طبیعت بھی مائل ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے مرد ہیں نا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهُ وَحَمَّا بِهُا طبیعت یوسف علیہ السلام کی بھی مائل ہوئی ہے مرد ہیں ایک حسین عورت بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اور کمارے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں طبیعت مائل ہو رہی ہے دل مائل ہو رہا ہے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور پھر کیا ہوا ہے اسی زلیخہ نے عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی ہے کہ اگر میرے ساتھ تم نے یہ جرم یہ برائی نہیں کی لَأَسْجُنَنَّكُنْ میں تمہیں جیل کی کوٹریوں میں لَيُّسْجَنَنَّا اس کو جیل بھیجوا دیا جائے گا وَلَا يَكُمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور الزام ان پر لگے گا یہ سوسائیٹی میں ان کی وہ عزت نہیں رہے گی عورت کا الزام تو فوراً مال لیا جاتا ہے کس کو کیا پتا چلے گا کہ کون پھیل کر رہا تھا الزام بھی لگاؤں گی کہ یہ برائے مازاللہ لوگ مال لیتے ہیں نا جب کوئی عورت کمارے پر الزام ڈالے کہ اس نے برائی کے لئے میری طرف ہاتھ بڑھا ہے کون تفتیش کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بندہ ظاہر ہے شادی نہیں ہے مسافر ہے بادشاہ کی بیوی بھی انتہائی خوبصورت ہے تو سب کیا کہیں گے بھئی اسی کا مسئلہ ہوگا اس نے کہا میں تمہیں رسوہ بھی کروں گی اور یہ الزام لگا کے جیل کی کوٹری میں بھی ڈال دوں گی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا رب سجنو احبو الی ممہ یدعوننی الی اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس گندگی سے زیادہ محبوب ہے کوئی پرمیشن ہوتی نا کہیں ذرا سی گنجائش ہوتی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے لئے گنجائش بنتی انہوں نے کہا نہیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ علازواجہم تمہارے لئے تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جو عورت بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں تو بھائی لائف اسٹائل گورے سے مت پوچھو ہم مسلمان ہیں ہاں گورے کے پاس جو چیز ہے ٹیکنالوجی ہے میڈیکل سائنس میں انہوں نے ترقی کی ہے وہ چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہو لیکن تہذیب کیا ہے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ گورہ نہیں بتائے گا یہ کون بتائے گا اللہ اور اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا تو آج مقدس رات ہے اس میں اللہ سے توبہ کریں جس سے کوئی گناہ ہو گیا شراب پی لی زنا کر لیا خدا نہ خواستہ اللہ سے گڑڑا کے توبہ کریں اور عظم کریں کہ آئندہ ہم اس گناہ کے قریب نئی پھٹکیں گے اور حلال کی طرف جانے کی کوشش کریں تاکہ حرام سے بچنے کی توفیق ملے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیدہ فرمائیں مختصد دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبی اجمعین ربناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم انا نسألوك من خیر ما سألک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین جزاکم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم